سلام میرے عزیز دیسنرز ویلکم بکٹو یور اون چانل سیلس فیلیف ویچی سپیشل ایمیر فر نوبل ایوڈرز ٹوڈی ایس اکمپلیٹ نوبل نیمڈ آز مرد مجاہد بائی فاطمہ آشری سو لیٹس سٹارٹ اندیرہ لاکھ ہو مجھ کو سہر کی آس رہتی ہے یہی وہ روشنی ہے جو مجھے درنے نہیں دیتی مجھے معلوم ہے وعدہ نبھانا سخت مشکل ہے میری کم ہمتی انکار بھی کرنے نہیں دیتی جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں آیت پڑھ کر وہ خاموش ہو کر اس کو دیکھنے لگے پھر بولے اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے شہیدوں کو جو زندگی عطا فرمائی ہے انسان کا ادراک اس کو سمجھنے سے کاثر ہے اور یہ تو میں نے تمہیں قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ سنایا ہے بیٹے ذرا احادیث کو کھنگا لوگے تو تمہیں پتا چلے گا کہ شہید کے لیے رب تعالیٰ نے کتنے انعامات کا ذکر کیا ہے آج تو میں ذرا جلدی میں ہوں کسی اور نشست میں تمہیں بتاؤں گا بس تم اتنا جان لو مشہود بیٹے کہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جان ہار دینا آسان کام تو نہیں ہے یہ جذبہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی عطا کرتا ہے اور جو اس مقام تک پہنچ جاتا ہے وہی اللہ کا سپاہی اور اس کا پیارا بندہ ہے مجھے آج پہ انتہا خوشی ہوئی کہ کسی نے مجھ سے شہید کی عظمت کے بارے میں سوال کیا مولوی کریم الدین اپنے عزلی نرم اور خوبصورت لہچے میں فجر کی نماز کے بعد مشہود سے بات کر رہے تھے مگر اس نے اس وقت ان سے یہ سوال پوچھا جب وہ تقریباً اپنے گھر جانے کو تیار تھے کہ شہید کون ہے اور اسلام کی روح سے اس کا مقام کیا ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہت ہی خوبصورت آیات سنائی مجھے مگر معذرت خوابی ہوں کہ آپ کا قیمتی وقت لیا میں نے مشہود نے تازیمن ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں بیٹے تمہارے دل میں جو بھی سوالات ہیں تم ضرور کیا کرو میں اپنے ناکس علم کے مطابق تمہیں ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گا مولوی صاحب نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے جواب دیا اچھا اب مجھے اجازت دو بیٹے میں چلتا ہوں انہوں نے رکھ کر سوچوں میں گم اس نوجوان کی طرف دیکھ کر کہا جس کی آنکھیں تقریباً نم اور سوچیں کہیں اور ہی اڑان بھڑ رہی تھی کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو مشہود پریشانی سے انہوں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو وہ ایک دم چونکا جی جی میں ٹھیک ہوں اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی مشہود انہیں کہتا تیزی سے مشجد سے نکل گیا مولوی صاحب اس کے انداز پر حیران رہ گئے تھے نہیں میں کیسے شہادت کا رت پر پا سکتا ہوں میں تو بہت ہی گناہگار انسان ہوں مشجد سے گھر تک کا راستہ اس نے نم آنکھوں سے بس یہی سوچتے گزارا تھا آجاؤ میری پیاری بیٹی سٹری روم کے دروازے پر خاص دستک سن کر کرنل عبداللہ اپنا مطالعہ چھوڑ کر ایک خوشکوار مسکان لیے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے بولے کھلے دروازے سے انہیں ویلچیر دکیلتی اپنی پیاری بیٹی منتحہ اندر آتی دکھائی دی اس کے چہرے پر خوشی کی بجائے بیزاری محسوس کر کے وہ حیرانی سے بولے کیا ہوا میری بیٹی تمہیں شوٹنگ ایریا پسند نہیں آیا کیا ہر کام تمہاری مرسی کے مطابق ہی ہوا ہے نا اگر پھر بھی کچھ مسنگ ہے تو مجھے بتاؤ میں تاہر کو گئے کر پھر سے سب کروا دیتا ہوں ان کے لہجے سے پریشانی صاف آیا تھی نو پاپا سب بہت بہترین ہے تھانکس مگر یہ سوچ کر ٹینشن میں ہوں کہ کون مجھے گن شوٹنگ سکھانے یہاں آئے گا اس نے بیزاری سے کہا اس کی اس بات پر کرنل صاحب نے ایک تھنڈی آم بھری آج تک وہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اسی احساس کشکہ رہتی تھی جس سے نکالنے کے لیے انہوں نے ساری زندگی بہت تردد کیے تھے وہ مسکرائے اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولے پس اتنی سی بات تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتا بچے تمہارے بھائی نے انسٹرکٹر کا ارینج بھی کر لیا ہے کل مجھے بتا رہا تھا کہ کچھ دنوں تک وہ ہمیں جوائن کر لے گا مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیٹی ایک ماہر گن شوٹر بنے گی ان کی اس بات پر وہ بہت خوش تو ہوئی مگر جلد ہی سنجیدہ انداز اپنا کر بولی بھابا آپ جانتے ہیں نا میں وہ سب کرنا چاہتی ہوں جو ایک ماہر سولجر کر سکتا ہے میری خواہشات کا کوئی شمار نہیں بے شک جسمانی ملزوری نے بے شک جسمانی ملزوری کے ساتھ زندہ ہوں مگر میرا جذبہ اور حمد ابھی باقی ہے وہ خوش دلی سے مسکرائی تو کرنل عبداللہ بہت خوش ہوئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے انشاءاللہ تم ضرور کرو گی بس تم خوش رہا کرو پاپا آئی ام سو ہیپی چلے کافی پیتے ہیں وہ بولی تو نم آنکھوں سے وہ اپنی بیٹی کے طرف دیکھ کر سر ہلا کر اس کی بیلچیر گسیٹ کر کمرے سے باہر لے جانے لگے اپنی لارلی اکلوتی بیٹی کی یہ دھوپ چھاؤں جیسی ادا ان کو بہت عزیز تھی اور اس کا یہ جذبہ تو ان کے نزدیک اچھے اچھوں کو مات دیتا تھا ہو گئی عمرے قید کی سزا میرے یار کیپٹن آفریدی کو زہی بلاشاری نے مشہود کے کالپک کرتے ہی بغیر سلام دعا کے جلدی سے سوال کیا تو حسب معمول تھوڑی دیر کے لیے اس کے چہرے پر مسکرات آئی مگر پھر برا سمو بنا کے بولا حد ہوتی ہے یار کیپٹن نہ سلام نہ دعا یعنی اب تک میرا دوست میرے بارے میں یہی سوچ سوچ کر مزے لے رہا ہے اگر میں کہوں کہ ہو گئی ہے تو تب بھی تنہیں خوشی سے پاگل ہونا ہے اور اگر میرا جواب نہ میں ہوا تب بھی تم نے سوچ سوچ کر اپنا دماغی توازن کھو بیٹھنا ہے اسی لیے بہتر یہی ہے کہ جواب نہ دیا جائے اور اپنے لالے کو تڑپایا جائے زہیب کو اپنے سوال کے جواب میں اتنا لمبا اور چڑا ہوا جواب سن کر اپنے دوست پر وقتی غصہ تو ضرور آیا مگر وہ بھی ایک نمبر کا کائن شخص تھا مشہود سے فوراں بولا چل ٹھیک ہے مجھے تپا ہوا دیکھ کر ہی تجھے خوشی ملتی ہے یا تیرے دل کو سکون میرے پاگل پن سے ہی ہے تو ایک بار تو واپس تو آ اور دیکھ کے میں تیری یاد میں کیسے تڑپ رہا ہوں مگر ساتھ منگنی یا نکاح کی تصویریں زہیب کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مشہود نے اس کی بات کاٹ دی اور سنجید کی سے جواب دیا ایسا کچھ نہیں ہوا یار کچھ معاملات میں پھسا ہوا ہوں ادھر اگر زرمین نے مجھے فورس نہ کرتی تو میں کبھی دوڑا دوڑا نہ آتا گھر اور تو جانتا تو ہے کہ میں اس کی کوئی بات کبھی نہیں ڈال سکتا مشہود کے اس انداز نے زہیب کو سنجیدہ ہونے پر مجبور کر دیا ہوا کیا ہے آخر جانتے ہو کتنی مشکل سے جوٹی ملی ہے تمہیں بہتر ہے کہ تمام معاملات نبتا کر ہی واپس آؤ اور ہاں میجر تاہیر سے بات بھی ہو چکی ہے تم آو گے تو سب فائنل ہوگا کیپٹن زہیب کوبہ کئی فکر لاحق ہو گئی تھی ہاں میں کوشش کرتو رہا ہوں اور امید ہے یہاں سب میری بات سمجھ جائیں گے اچھا اپنا خیال رکھنا بات بھی تفصیل سے بات ہوگی مشہود نے جواب دیا ٹھیک ہے مگر میں کرنل صاحب اور میجر تاہیر سے وعدہ کر چکا ہوں اور تو جانتا ہے کہ میں اپنی زبان کا پکا ہوں زہیب نے اسے یاد دہانی کرائی ہاں لالے یاد ہے تیرے لیے تو جان بھی حاضر ہے اور یہ تو ایک چھوٹا سا کام ہے مشہود نے فوراں کہہ کر زہیب کو مطمئن کر دیا تھا تم سوچ بھی نہیں سکتی زرمینے گل میں کس قدر پریشان ہوں اگر یہ سب ہو گیا تو میری زندگی سے خوشی رخصت ہو ہوگی ہی باقی لوگ بھی سکونت سے نہیں رہ پائیں گے انتہائی استراب کی کیفیت میں انگلیاں مرورتی ادھر سے ادھر کمرے میں ٹہلتی منیزے گل نے اپنی سب سے پیاری دوست اور چچا ذات کزن زرمینے سے کہا تو اس نے ایک تھنڈی سانس خارج کر کے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا جانتی ہوں یہ پریشانی اور الجن صرف تمہاری نہیں ہے بلکہ ہم سب ہی اس کی لپیٹ میں ہیں گر کے حالات تو تم دیکھی رہی ہو کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں اگر تم کہو تو میں مشہود لالا سے بات کروں زرمینے نے اپنے تہیں ایک آساند سا حل پیش کیا ہرکیس نہیں وہ پہلے ہماری وجہ سے گھر والوں کی باتیں برداشت کرتے آ رہے ہیں میں ان کو مزید کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی اور بیسے بھی کیا کہو گی ان سے کیسے بتاؤ گی ان کو یہ سب منیزے نے تیزی سے اس کی بات کاٹ کر سختی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا اس کے لہجے میں خوف تر آیا تھا مگر زرمینے کے چہرے پر مکمل اتمنان تھا یہی کہ ارمان لالا اور تم زرمینے کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی منیزے نے اس کے ہنچوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے خموش رہنے کا اشارہ کیا چھو آگے ایک لفظ بھی مت نکالنا جس بات کو میں سوچ سوچ کر ہی لرہ جاتی ہوں تم یوں مشہود کے سامنے اپنے مو سے نکالوگی تو اس گھر میں تفان آ جائے گا زرمینے اس گھر کے مکینوں اور خاندان والوں کی تنگ نظر سوچ سے نماکب تو نہیں ہو تم مت کرنا ایسا تمہیں میری دوستی کی قسم اب کی بار منیزے نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے تھے مکر لالا سب سنبھال لیں گے تم جانتی ہو نا وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتے زرمینے پھر بھی مصر تھی اپنی دوست کے ہاتھ کھول کر اس نے کہا نہیں تم کچھ نہیں کہو گی زری بس اب بات ختم اب تو بس اللہ سے ہی سب ٹھیک ہونے کی دعا کی جا سکتی ہے دوست انداز میں اس نے کہہ کر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا بیٹ پر بیٹھ کر ایک ٹھنڈی آہ خارج کر کے نم آنکھوں سے زرمینے گل کو دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو تم رو نہیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا لالا سے کچھ نہیں کہتی مجھے تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو اچھے نہیں لگتے زرمینے نے اپنی دوست کو یک دم گلے لگا لیا ادھر منیزے کے آنسو جھلکنے لگے اس کی اس راز دارانہ گفتگو کو کمرے کے درو دیوار کے علاوہ دروازے کے پار کھڑے مشہود اللہ نے سن لیا تھا اور وہ بخوبی سمجھ بھی کیا تھا کرنل عبداللہ آرمی کے ریٹارڈ آفیسر تھے بیوی ماجبی کا انتقال اس وقت ہوا جب انہوں نے منتحہ کو جنم دیا تھا اور بیوی کی دائمی جدائی کے صدمے کو تو جھیل گئے مگر ان کے محبت میں دوبارہ کسی کو اپنے دل میں نہ بسا سکے آرمی سے متعلق ہر موضوع پر ان کی معلومات بے پناہ تھی دو بچے ہی ان کی جان تھے آج کل ریٹارڈ لائف گزار رہی تھے بچوں کی خوشیوں میں ہی ان کی خوشی تھی میجر طاہر کرنل عبداللہ کا بڑا بیٹا تھا سپیشل سرویسز گروپ میں اپنی جوٹی ایمان دارانہ طریقے سے نبھا رہا تھا بیوی فراہ اور بیٹے اسد میں ہی ان کے جان بستی تھی پہن سے بے پناہ محبت تھی جب بھی وقت ملتا میجر طاہر اپنے گھر والوں کو اپنا پیار اور وقت دینا نہیں بھولتا تھا منتحہ کرنل عبداللہ کی چھوٹی لارڈلی بیٹی تھی جو پیداشی طور پر معذور مگر بلا کی خوبصورت اور ذہین تھی بیوی کی وفات کے بعد کرنل صاحب نے اسے بے حد نازوں سے پالا تھا اس نے حال ہی میں ماسٹرز کیا تھا اتنی کس سے ریلیٹڈ طرح طرح کی چیزیں اکٹھی کرنے کا جنون تھا وہ اچھی اچھی پرنٹنگز بھی بنا لیتی تھی یہی جنون اسے گند شوٹنگ کی طرف لے آیا منتحہ کو جب بھی اپنی کمزوری کا احساس ہوتا وہ خموش ہو جاتی تھی مگر یہ خموشی اسے کچھ نیا کرنے پر اکساتی تھی اس کا جذبہ حمد اور حوصلہ دیکھنے کے لائق تھا وہ ایک صاف کو اور سچے دل کی مالک تھی دونوں باپ بیٹا ہر کام میں اس کی حمد بندہ تھی ایک اور خاصیت جو رب کی عطا کردہ تھی وہ تھی منتحہ کے لیے وہ آنکھیں بڑھنا جانتی تھی یہ اللہ کی طرف سے بدیت کردہ تحفہ تھا اس کے لیے کیپٹن مشہود اللہ خان افریدی ایپٹ آباد کے ایک متوسط پتھان خاندان سے تعلق رکھنے والا نوجوان تھا اس کا خاندان روایتوں میں جکڑا ہوا تھا بچپن میں ہی بندوق چلانے کی مہارت نے اسے نہ صرف اپنے علاقے اپنے وطن سے محبت سکھا دی بلکہ ایک کامیاب آرمی آفیسر بننے کا جنون بھی اس کے دل میں فروغ پا گیا تھا کمزنی میں ہی باپ کا سایا نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی محنت اور لگن سے نہ صرف پی ایم اے سے پاس آؤٹ کیا بلکہ ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کے جذبے کی بدولت اب وہ ایک ماہر ایس ایس جی کمانڈو بھی بن گیا تھا شہطہ کے واقعات اکثر پڑھتا رہتا تھا اور چشم تصور سے خود کو بھی شہید ہونا اکثر محسوس کرتا تھا اسے اپنے وطن کے شہیدوں سے بے پناہ پیار تھا شوق شہادت اس کے لیے جنون بن چکا تھا کیپٹن زہیب خان لاشاری چرارٹ میں کمانڈو ٹریننگ کے دوران مشہود کی دوستی زہیب لاشاری سے ہوئی تھی جو لاہوڑ سے تعلق رکھنے والا ایک امیر کبیر بلوچ تھا پانچ بھائیوں میں سب سے چھوٹا ماں باپ افاد پا چکے تھے زہیب کو مشہود کا سندیدہ انداز اور متاثر کن شخصیت اس قدر اچھی لگی کہ اس کے لیے من مٹنے کو ہر دم تیار رہتا اس نٹ کھٹ سے ملٹری مین کو ملک سے بہت پیار تھا مگر وہ اپنے بھائیوں کی کم توجہ ہی کے سبب ان سے تھوڑا دور ہی رہتا تھا اس کے لیے زندگی میں دو ہی چیزیں پیار کرنے کے قابل تھی ایک اس کا ملک پاکستان اور دوسرا اس کا دوست مشہود اللہ زرمین گل مشہود کی چہیتی لارلی اکلوتی بہن اپنے بھائی پر فخر کرنے والی جسے فوجی بہت اچھے لگتے تھے وہ بہت معصوم اور خوبصورت تھی خاندانی روایتوں اور سختیوں میں جکڑی اس لڑکی کے لیے اپنے بھائی مشہود کا پیار ہی سب کچھ تھا منیزے گل زرمینے اور مشہود کی چچا ذات کزن تھی بچپن سے ہی مشہود اللہ سے منصوب تھی مگر مشہود اسے اپنی بہن ہی سمجھتا تھا ادھر منیزے کے دل میں کوئی اور بستا تھا اور یہ بات زرمینے اس کی ہم عمر اس کی واحد سہیلی ہی جانتی تھی شیری گل مشہود اللہ کی والدہ بے شک انپڑ اور کم گو تھی چلاکی بالکل نہیں تھی مگر مشہود سے بے پناہ پیار کرتی تھی اپنے بچوں میں ہی ان کی جان بستی تھی مجزوب اللہ مشہود کا بڑا بھائی تھا دشمن قبیلے کی فرخندے گل سے شادی ہوئی ان کے دو بیٹے سادلہ اور سیف اللہ تھے مجزوب ہمیشہ مشہود سے نالا ہی رہتا اس کی نزدیک مشہود جو خاندانی روایتوں کو توڑنے والا شخص تھا باپ اور چچا کا کاروبار جو کہ ہاتھیاروں پر مبنی تھا وہ چچا کے ساتھ مل کر سنبھار رہا تھا فسی اللہ اور شہناز گل یہ دونوں مشہود کے چچا چچی تھے اور منیزے گل کے والدین گھر کا سارا انتظام انہی دونوں کے ہاتھ میں تھا جوئنٹ فاملی سسٹم میں ان دونوں کا حکم جلتا شہناز گل فرخندہ کی خالہ تھی فرخندہ اور مجزوب دونوں ان کی مٹھی میں تھے وہ اپنی بیٹی مشہود کو دے کر اسے بھی قابو کرنا چاہتی تھی زبی اللہ جو مشہود کے والد تھے یوسف زی قبیلے کے فرخندہ گل کے مامو اور شہناز گل کے بھائی کا ایک خاندانی لڑائی میں قتل کر بیٹھے تھے گو کے معاملہ بہت پرانا تھا مگر خون بہا کا یہ معاملہ ابھی تک نہیں تم سکا تھا اب تک مشہود سمیت تمام خاندان اس کی لپیٹ میں تھے ارمان خان فرخندہ گل کا بھائی تھا جو منیزے کو چاہتا تھا ایک پڑھا لکھا اور سلجہ ہوا نوجوان تھا منیزے بھی اسی کو چاہتی تھی مگر یہ بات زرمینے اور مشہود کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھی ارمان خان شاید تم جانتے نہیں کہ میں یہ بات کس پیرائے میں کر رہا ہوں سیدھی بات تو یہ ہے کہ میں نے منیزے کو اب تک اپنی بہن کی طرح ہی سمجھا ہے گھر والے جو بھی چاہتے ہیں مگر میں بلکل نہیں چاہتا اور اگر تم ملا ساتھ دوگے تو یہ معاملہ کسی حد تک سنبھل سکتا ہے معاملے کی نزاکت اور منیزے کی ضرمینے سے باتیں سننے کے بعد مشہود نے ارمان سے رابطہ کیا اور اسے ایک قریبی ہوتیل میں لے آیا تھا ارمان کو مشہود پر بے پناہ غصہ آیا اس کے خیال کے مطابق وہ اس کی محبت کو اپنا لے کا مگر مشہود گھر والوں کے سامنے مسلسل چپ تھا وہ اپنے مقصد کے راہ میں کسی کو بھی آنے نہیں دینا چاہتا تھا اور نائی منیزے کو انتظار کی سوری پر لٹکانا چاہتا تھا ہم دونوں کو جرگے اور اپنے اپنے خاندان کے فیصلے کے مطابق کی چلنا ہوگا مشہود برنا تم جانتے ہو کہ کیا ہوگا مشہود کے اصل مقصد کو نہ جانتے ہوئے ارمان نے بے نیازی سے جواب دیا اس کی لا یعنی بات سن کر وہ اصل مقصد کی طرف آیا تم اور منیزے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو یہ سب میں جانتا ہوں اور میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے بے نزدیک یہ قابل مضمت فیل بھی نہیں ہے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو چائے کا کب اس کے طرف بڑھاتے ہوئے مشہود نے اس کے ماتے پر پسینا وازیہ محسوس کیا تو تمہیں کیسے پتا چلا کیا کروں میں اس معاملے میں خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں ارمان کا انداز حیران کن تھا یہ بات جاننا ضروری نہیں ہے تمہارے لئے میں نہیں چاہتا کہ خوند بہا کے بدلے میں میری بہن سرمینے کسی کی بیوی بنے جبکہ ہم دونوں اس معاملے کو مل کر حل کر سکتے ہیں اگر تم چاہو تو مشہود نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تو اس کی آنکھیں مسکرہ اٹھیں میں تمہارے ساتھ ہوں مشہود اللہ معذرت خواہ ہوں کہ تمہاری نیت پر شک کیا میں نے شکریہ کی ضرورت نہیں مشہود نے اسے سب سمجھایا اور اٹھ کر گلے سے لگا لیا تو ارمان کو سالوں پرانی روایتی دشمنی کے اثار کچھ کم محسوس ہونے لگے اس نے بھی مشہود اللہ کو خود میں بھینچ لیا تھا کیپٹن زہیب دو دنوں سے مسلسل اسی خوبصورت نسوانی آواز کی حسار میں تھا ڈیوٹی اوقات کے علاوہ اس نے بس اسی آواز کو سوچا تھا ہوا کچھ یوں کہ میجر تاہر اسے بار بار شوٹنگ انسٹرکٹر کو ان کے گھر لانے کا کہہ رہے تھے اس نے مشہود کو بہت کالز کی مگر اس حراب پہ نہیں ہو سکا تھا ایک دن آخری کوشش اس نے دوپہر کے وقت کی کسی لڑکی نے فارن ریسیف کیا تھا اسلام علیکم اس کی نرم لہجے کی شیری زہیب کی سماعتوں تک پہنچی تو چند ثانیے تو وہ دمبہ خود رہ گیا جی کس سے بات کرنی ہے نام تو وہ دیکھ چکی تھی مگر شرارت سے پوچھا مشہود اللہ سے کیپٹن مشہود چند ثانیے خموش رہنے اور اس کی آواز کا سہر محسوس کرنے کے بعد زہیب نے گڑھ بڑھا کر کہا لالا نماز پڑھنے گئے ہیں آئیں گے تو آپ کا پیغام دے دوں گی بسے کیا کہوں کہ کس کی کال تھی تیجی سے بولتی ہے وہ اس کمانڈو کو اچھا خاصتہ کنفیوز کر رہی تھی اس کی لہجے میں شرارت بازیہ تھی اس نے خود پر کابو پایا اور آرام سے بولا میں زہیب بات کر رہا ہوں کیپٹن مشہود اللہ کا دوست آپ جب وہ آئیں ان کی بات اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی مقابل نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا تھا کیپٹن زہیب صاحب ضرور اللہ حافظ وہ بس سن ہو کر فون کان سے اٹھا کر چند لمحے فون کو دیکھتا رہا بار بار وہیں آواز اور اس کا سہر ذہن کے کونوں سے ٹکراتا رہا گھنٹے بعد جب مشہود نے خود فون پر اس سے بات کی اور ایک دو دن میں واپسے کی خبر سنائی تب جا کر وہ کہیں نارمل ہوا مگر اس کا دماغ اب بھی یہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کون تھی شاید زرمین گل جس کا ذکر مشہود اکثر اس سے کرتا تھا تم کا لائبریری گئی تھی مجھ سے کہہ دیتی میں نے اسی ایریا کی طرف ہی جانا تھا میجر تاہیر نے منتحہ سے ناشتے کی میز پر کہا گھر کے تمام افراد صبح و ناشتہ مل کے کرتے تھے جی بھائی اصل میں میں بور ہو رہی تھی تو سوچا کہ آنٹی رضیہ اور الطاف کے ساتھ ہی چلی جاؤں بہت اچھی بکس لائی ہوں میں اس نے گورنس اور پتہ نہیں کس کا نام لیا تو کرنل صاحب نے بیٹے سے پوچھا شوٹنگ ایریا تو ریڈی ہے اگر انسٹرکٹر کے لیے مینج نہیں ہو رہا تو میں کوشش کروں کسی اور سے رابطے کی ان کی اس بات پر منتحہ نے بی بھائی کی طرف دیکھا نو ڈیٹ میری بات ہو چکی ہے کیپٹن مشہور دولہ نہ صرف ایک کابل کمانڈو ہے بلکہ ایک ماہر نشانہ باز بھی ہے کیپٹن زہیب بتا رہا تھا کہ وہ واحد کمانڈو ہے جو گنٹ شوٹنگ کے تمام اصول جانتا ہے مجھے لگتا ہے منتحہ کو بہتر طور پر انسٹرکٹ کرے گا وہ بے فکر رہے ہیں آپ وہ بس چند دنوں میں چھٹی سے واپس آ رہا ہے شام کی کلاس دے کر منتحہ کو شام کی کلاس دے گا منتحہ کو لگتا ہے میری بہن بہت پرجوش ہے میجر کے اس جواب پر جا کرنل صاحب اور فراہ کے ہونٹوں پر مسکرات پھیلی تھی وہی منتحہ بھی انتہائی پرجوش ہو کر بولی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی میں بہت زیادہ پرجوش ہوں میں اپنے اس جنون کو پورا کرنے کے لئے سردھڑ کی وازی لگا دوں گی آپ جانتے تو ہیں مجھے جانتا ہوں میری باہمت بہن کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں ہے میجر تاہیر نے جتلائے ہوئے انداز میں کہہ کر اس کا جوش اور جنون اور بھی بڑھا دیا تھا شہید کے لئے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کا ذکر فرمایا ہے اسے جنت میں رب تعالیٰ ہوریں عطا فرمائے گا اس کے سر پر جواہرات سے جڑا تاج رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے اس کو رزق بھی عطا فرمائے گا شہید زندہ ہے ہم گناہگار انسانوں کو شہدہ کو مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے شہادت کا رتبہ بھی چونے ہوئے لوگوں کو عطا کرتا ہے میرا رب مولوی کریم الدین آج پھر تفصیل سے مشہود اللہ کو شہید کے درجات کے بارے میں بتا رہے تھے فجر کی نماز کے بعد آج جو سوال اس کے ذہن میں تھا وہ اسی کا جواب جاننے آئے تھا ماشاءاللہ سبحان اللہ مولوی صاحب مگر ایک عام انسان مجھ جیسا گناہگار انسان اگر شہادت کا شوق رکھے تو اسے کیا کرنا چاہیے یعنی میں کیسے اللہ کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہوں کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے اپنے تئی مشہود نے بہت سوچ کر ہی سوال کیا تھا اس کے لئے تمہیں مرد مجاہد بننا پڑے گا اپنے دین کی سربلندی کے لئے کوشش بھی کرنا ہوگی بطن سے محبت اور ایمانداری کا جذبہ تو ایک محافظ اور فوجی ہونے کی حیثیت سے تمہارا ایمان ہے ہی مگر کبھی بھی اپنے دین کو نہ چھوڑنا وہ اسے پیار سے سمجھا رہے تھے ضرور مولوی صاحب آپ ضرور دعا کیجئے گا میرے لئے کہ اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں اور اپنے شہیدوں میں جن لے میں اس قابل تو نہیں مگر خواہش ضرور رکھتا ہوں مشہود نے ان سے کہا تو وہ مسکرا کر بولے انشاءاللہ کیوں نہیں میں ضرور دعا کروں گا ان کے چلے جانے کے بعد مشہود اپنی ناکس اکل کے مطابق ایک بات یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کیا خاندانی دشمنی اور خون بہاں کی گیر اسلامی رسومات کے خلاف کھڑے ہونا کسی جہاد سے کم ہے اچانک اس کے دل سے آواز آئی ایک بہت بڑا جہاد بطن اور دین سے محبت تو گھٹی میں پڑی ہے میری شہادت کا جذبہ بھی ہے پتہ نہیں شہادت کب ملے مگر یہ جہاد کرنے کا وقت شاید اب ہے وہ سوچ کر مسکرا دیا کیپٹر مشہود اللہ کے لئے یہ مشکل وقت ضرور تھا مگر اس نے اپنی سوچ بوج سوچ بوج سے کام لے کر کچھ اہم پیسنے کرنے کا سوچا تھا اسے اپنی ڈیوٹی پر واپس جانا تھا زہیب نے کرنل صاحب سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے اور دوسرا منیزے اور زرمینے کے بارے میں کچھ کر کے جانے کا یہ وقت یہ وقت طلب کام اس کی راہ دیکھ رہا تھا حالانکہ وہ پورے دس مہینے کے بعد گھر واپس آیا تھا وہ اور کیپٹن زہیب وزیرستان میں کئی مہینے تینات رہے تھے مگر جو گھر کے حالاتیں انہیں دیکھ کر اس کا دل عوب سا گیا تھا صرف مورے اور زرمینے نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا مجزوب بھائی تو پہلے ہی اس سے خائف رہتے تھے خانم بریکٹ شہناز گل اور خان جی بریکٹ فسی اللہ نے زور دے کر کہا تھا کہ وہ منیزے سے نکاح کر کے واپس جائے اور اپنی بہن کو ممریض خان کو خون بہا کے طور پر سوپنے کہ اہم کام میں بھی شریک ہو جو دو بیویاں بکتا چکا تھا ارمان کان اسی کا بیٹا تھا فرخندے گل کے شادی مجزوب سے اس قتل سے پہلے ہی کر دی گئی تھی جو اس کے بابا زبی اللہ سے ہوا تھا گھر کے تمام افراد ایک ہی جگہ موجود تھے زرمینے اور منیزے اپنے کمرے میں تھی تم نے ہمیں یہاں کیوں بلائے ہے جلدی سے اپنا فیصلہ سنو تم کیا چاہتے ہو مشہود اللہ میں اپنی بیٹی کو ساری زندگی تمہارے نام پر نہیں بٹھا سکتا خان جی نے قدر سخت لہچے میں کہا یہ کیا فیصلہ سنائے گا اس نے ہمیشہ خاندان کی روایات کو توڑا ہے ہمیشہ ہمارا نام بدنام کیا ہے پورے خاندان میں خان جی لڑکیوں کو پڑھانے لکھانے کا رواد اسی نے تو ڈالا ہے اسی کی وجہ سے آج تک سب ہمیں باتیں سناتے ہیں خانم تند لہچے میں بولنی جبکہ مورے بلکل خاموش تھی ان کی آنکھیں نم تھی یہی ہوتا آیا تھا ان کا بیٹا سب کے سامنے زلین کر دیا جاتا تھا تم نے خود کہا تھا کہ جب منی سے چودویں جماعت کا امتحان پاس کر لے گی تو شادی کر لوگے اس سے تمہاری یہ بات بھی ہم سب نے مان لی اور ظلمینے میری بہن بھی ہیں مشہود اللہ کیا ہم سب اس کے لیے برا سوچ سکتے ہیں مجزوب یا نرمی سے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا جبکہ مشہود کے چہرے پر گہری خاموشی تھی وہ سر جکا کر سب کی باتیں سن رہا تھا قدر توکف کے بعد نرمی سے بولا اگر آپ ظلمینے گل کے بھائی اور باقی سب اس کے اپنے ہیں تو ممریز کی بجائے اسے ارمان خان کو سومتیں وہ پڑھا لی کا نوجوان ہے اور میری بہن کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے لالا وہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے اگر آپ سب لوگ یہ بات مان لیں گے تو میں خاندانی روایات کہ مطابق منیزے سے شادی کرنے اسے اپنانے کو تیار ہو جاؤں گا اس کی یہ تجویز فرخندے گل نے دل ہی دل میں سراہی تھی جبکہ خاند جی گسے سے بولے یہ تم کیا کہہ رہے ہو مشہود اللہ جرگے میں ممریز خاند کا نام ہی چنا گیا تھا جرگے کے فیصلے کی خلاف کیسے جا سکتے ہیں ہم جرگے کا ہی فیصلہ ہے نا رب کا قانون تو نہیں تو توڑا نہ جا سکتا ہو اس نے کہہ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اپنی پھول جیسی بیٹی کے مستقبل کے فیصلے پر نم آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی گھر کے باقی افراد ہموش تھے ان کو شاید مشہود اللہ کی تجویز زیادہ بری نہیں لگی تھی منیزے اور زرمینے کے ایم اے کا کورس بھی لے آیا ہوں میں دونوں گھر بیٹھ کر ہی آگے پڑھیں گی آپ جرگے سے بات کریں لالا مجھے امید ہے کہ ممریز خاند کو اس تجویز سے انکار نہیں ہوگا ارمان خان کے علاوہ اپنی بہن کو کسی کے ہاتھ سونپ نہیں سکتا مجبور ہوں اپنی بہن بہت پیاری ہے مجھے اور ہاں اب تو میں جا رہا ہوں واپس اگلی بار آیا تو منیزے کو بھی اپنا لوں گا آپ جانتے ہیں نا میں اپنے وعدے سے نہیں پھٹا اب کی بار اس نے کھڑے ہو کر قدر سخت لہجے میں انگلی اٹھا کر اپنا فیصلہ سنایا اور وہاں سے چلا گیا سب کو ساکت اور خموش چھوڑ کر کھانم اب کچھ شرمندہ نظر آ رہی تھی ان کی بیٹی تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ محفوظ ہاتھوں میں چلی جائے گی یہ سوچ کر ان کے چہرے پر اتمنان تھا قدر خان جی اور مجھ زوب کو مشہود کی یہ تجویز بھی پر اثر ہی لگی تھی وہ واپس جا رہا تھا مورے اور زرمین گل نے اس کا سالہ سمان پیک کر دیا تھا دونوں ماں بیٹی نے اس سے دھیروں باتیں کی تھی زرمین اپنی قسمت کے سنائے گئے فیصلے سے لا علم تھی یہی حال مونیزے کا بھی تھا وہ ارمان کی محبت میں لمحہ بلمحہ گل رہی تھی مگر ایک گہری چپ ساندھ رکھی تھی مورے نے جانے سے پہلے اس کو دھیر پیار کیا جانے سے کچھ دیر پہلے مونیزے اس کے کمرے میں آئی تھی دونوں کا آمنہ سامنہ کم ہی ہوتا تھا کیا بات ہے مونیزے اس نے اس کی ججک دور کرنے کے لیے پوچھا آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کتنی خواہش تھی زرمینے اور میری کہ ہم آگے بھی اپنی تعلیم جاری رکھیں آپ نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے ہمارے لیے اچھا ہی سوچا ہے آپ واقعی عظیم انسان ہیں پور اعتماد انداز میں اس کا یہ کہنا مشروط کو بہت اچھا لگا جانتی ہو یہ اعتماد تم دونوں میں صرف اسی تعلیم کی وجہ سے ہی آیا ہے مجھے خوش یہ ہوگی کہ تم باقی لوگوں کی تنگ نظر سوچ کی نفی کر کے زندگی کے میدان میں اسی تعلیم کے بلبوتے پر اپنے لیے کچھ شکر پاؤ گی منیزے اور شکریہ کی کوئی بات نہیں مشروط نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا اسے اس لڑکی کے چہرے پر زردی اور آنکھوں میں گہرہ سکوت نظر آیا اس نے نظریں جھکا لیں کہیں اس کی چوری پکڑی نہ جائے میں چلتی ہوں میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں یہ کہہ کر وہ چلی گئی اللہ کرے منیزے تم ہمیشہ ارمان کے ساتھ ہی خوش رہو تمہاری محبت کبھی روک نہ بنے پر زرمینے گل میری بہن جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا تمہارا خواب تمہاری مصوم خواہش ایک ملٹری مین انشاءاللہ تمہاری زندگی میں ضرور ہوگا ایک مضبوط ارادے کے ساتھ نم آنکھیں لیے وہ دونوں کے لیے دعا گو تھا وہ دونوں اس وقت جیوٹی کے بعد یونی فارم میں ملبوس کرنل عبداللہ کے گھر پر تھے ملازم نے انہیں ایک خوبصورت سے ہال میں بٹھا دیا تھا کرنل صاحب کو اطلاع دے دی گئی ان کا بنگلہ آرمی سے ان کی بے لوس محبت اور خوبصورت آرکیٹیکچر کا مو بولتا ثبوت تھا مشہور تو وہاں مشہور آج گیلری کی تصاویر اور سجاوٹ دیکھنے میں مصروف تھا جبکہ کیپٹن جوہیب کی زبان مسلسل چل رہی تھی لالے وہ دیکھ تھنڈر برڈ کتنی پوفیکشن سے اسے بنانے والے کے ہاتھ میں کتنی پوفیکشن ہے اسے بنانے والے کے ہاتھ میں اوپر لگی ایک تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا جو کہ جے ایف سیونٹین تھنڈر کا ایک خوبصورت سکیچ تھا شھ خاموش اپنی زبان بند رکھ دیکھ رہا ہوں زب اس نے زہیب کے بوٹ پر اپنا بھاری بھر کمبوٹ مار کر کہا تو وہ کر رہا کر رہ گیا مگر وہ زہیب ہی کیا جو چپ رہ جائے نو داؤٹ یار کرنل صاحب کا ذوق بہت آلہ ہے پتہ نہیں ان کی بیٹی کیسی ہوگی کیپٹن زہیب متاثر ہوتے ہوئے بولا تو مشہود اب کی بار واقعی گصے میں آ گیا شرم کرلا شاری ہم یہاں مہمان ہیں اور اب کی بار اگر تو چپ نہ ہوا تو تجھے اٹھا کے باہر بھینک دوں گا اور تو جانتا ہے کہ میں کئی بار ایسا کر چکا ہوں مشہود نے اسے آنکھیں دکھائیں تو اس نے ڈرنے کی کمال ادھاکاری کرتے ہوئے موہ پر انگلی رکھ لی مشہود اس کی اس حرکت پر مسکرا دیا اتنے میں کرنل صاحب بھی آ گئے ان دونوں نے کھڑے ہو کر انہیں سلوٹ کیا رسمی سلام دعا کے بعد دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ بولے ینگ مین آپ کی بہت تعریف سنی ہے میں نے ماشاءاللہ مجھے آپ دونوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی ان کے لہنچے میں ستائش تھی ٹھینک سر پیسے میرا ماننا تو یہ ہے کہ بندوق ایک فوجی کا زیور ہے اور اسے صحیح وقت اور ٹھیک نشانے پر چلانا ہی وہ گر ہے جس سے آپ دشمن پر فتح پا سکتے ہیں اور میں اس بات پر بھی یقین لگتا ہوں کہ اگر آپ کا شوق آپ کا جنون آپ کی ڈیوٹی بن جائے تو پوفیکشن آ ہی جاتی ہے بٹ نو ڈاوٹ سر آپ سینئرز کے سامنے تو میں کچھ بھی نہیں کرنل صاحب اس کے جامعے جواب اور اس قدر انکساری پر مسکرا دیئے یو آر رائٹ کیپٹن آپ کی پوفیکشن کا اندازہ تو تب ہوگا جب آپ میری بیٹی کو ایک ماہر گن چھوٹر ہونے میں اس کے ہیلپ کریں گے وہ نرم لہجے میں گویا ہوئے شور سر مجھے کشی ہوگی اور بیسے بھی اس کام کو فرض سمجھ کر کرتا ہوں اس نے مختصر جواب دیا سوری سر کیپٹن کو گھر سے واپسی میں تھوڑا سا وقت لگا آپ کو انتظار کرنا پڑا ہم دونوں معاست خواہ ہیں اب کی بار زہیب بولا تو کرنل صاحب کے جواب دینے سے پہلے ملازم کے ہاتھ ڈیرو لباسمہ تیے منتحہ ویل چیر دکیلتی اندر دکیل وہ دونوں سے دیکھ کر کھڑے ہو گئے زہیب کی آنکھوں میں حیرت جبکہ مشہود کی نظروں میں اس پرالائزد خوبصورت پونی ٹیل بالی لڑکی کے لیے بے پناہ ستائش تھی وہ کرنل صاحب کے پاس آرکی دی یہ میری بیٹی منتحہ ہے کرنل عبداللہ خوشتیلی سے بولے تو منتحہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا اور مسکرا کر بولی منتحہ عبداللہ ماسٹرز ان اکنومکس مصوری کا جنون ہے اور پینٹنگ میرا پیشن ہے سولجر بننا چاہتی ہوں نہیں جانتی کہ آپ دونوں میں سے میرے انسٹرکٹر کون ہے مگر اپنے اللہ اور خود پر پورا بھروسہ ہے کہ اپنے حمد اور جوش سے کام لے کر گنڈ شوٹنگ نہ صرف سیکھ لوں گی بلکہ اپنے انسٹرکٹر کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گی کیپٹن مشہود اللہ اس کی آنکھوں میں کچھ کر جانے کا جنون اور شدت جذبات سے آئی نمی دیکھ چکا تھا تب ہی اس کے بعد پر مسکرا کر بولا that's nice miss منتحہ no doubt you can and you will منتحہ ساہیلا کر خوشی سے بولی اسے واقعی مشہود اللہ کا انداز پسند آیا تھا میری بربور کوشش ہوگی ویسے شاید کیپٹن مجھے دیکھ کر حیرت کی حمدردی محسوس کر رہے ہیں اس نے زہیب کی آنکھیں پڑھ کر اس پر چوٹ کی اور اس کی بات سن کر جہاں کرنل صاحب نے یک لکت زہیب کی طرف دیکھا وہ بھی گڑھ بڑھا گیا اسے اندازہ نہیں تھا کہ میجر صاحب کی بہن مازور مگر جذبے اور حمد سے برپور کبصورت لڑکی ہوگی no ایسا کچھ نہیں ہے you felt wrong کیپٹن زہیب خود پر کابو پا کر بولا مشہود نے بھی اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ سمجھایا تھا کرنل صاحب ان دونوں سے باتیں کرنے لگے جبکہ منتحہ نے مشہود کو چائے کا کپ تھماتے ہوئے اس نوجوان کیپٹن اور اپنے انسٹرکٹر کی آنکھوں میں واضح جنون دیکھ لیا تھا اسے واقعی کیپٹن مشہود اللہ اپنے انسٹرکٹر کے طور پر بہت پسند آیا تھا مشہود اللہ کو منتحہ کو ٹریننگ دیتے ہوئے دو ماہ ہو گئے تھے وہ بہت جلدی نہ صرف گن سمالنے کے سارے اصول سیکھ چکی تھی بلکہ گن چلانا بھی جان چکی تھی نشانہ کیسے لگانا ہے زاویہ کیا ہونا چاہیے اور فوکس کر کے کس طرح اپنی توجہ ٹرگر اور نشانے پر رکھنی ہے یہ تمام اصول وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی شروع میں تو مشہود کو اسے سکھانے میں تھوڑی سی دکت اس وجہ سے پیش آئی کہ اسے منتحہ کے بہت قریب آنا پڑتا تھا وہ آج تک کسی بھی لڑکی کے اتنے قریب نہیں ہوا تھا اس کو ٹرگر دبانے کا انداز سکھانے کے لیے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ پی رکھنا پڑ رہا تھا وہ تھوڑا گبرائے ضرور تھا مگر منتحہ کے اعتماد اور خود کو ایک ٹرینر کے طور پر سمجھ لینے کے بعد اس نے خود پر کابو پا لیا تھا ان دو ماہ میں ایک دوبار اس کی مجزوب اللہ سے بات پی ہوئی تھی انہیں اس نے بس اتنا بتایا تھا کہ نہ ہی ارمان ذرمینے سے شادی کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی ممریز خان اپنی زد چھوڑنے کو وہ پریشان بلکل بھی نہیں تھا وہ اس نے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا ایک دن شوٹنگ سیشن کے بعد منتحہ نے مشود اللہ سے ایک کامیاب اور ماہر فوجی کے بارے میں سوال کیا تو پتہ نہیں کیوں کیونکہ مشود کی آنکھیں نم ہو گئیں وہ یک ٹک اس مردانہ وجہت کے پیکر لمبے چوڑے کمانڈو کو دیکھتی رہی اس کی سوچیں پتہ نہیں کہا تھی مگر اس کی بولتی آنکھوں میں جو جذبہ تھا وہ منتحہ کافی عرصے سے جان چکی تھی کیا بتاؤں آپ کو منتحہ ایک کامیاب اور ماہر فوجی وہ نہیں ہے جو بندوق اچھی طرح جلاتا ہے بلکہ اس بردی کی لاز رکھنے والا اس مٹی پر مر مٹنے والا اس کے باسیوں کے لئے دن رات کی قربانی دینے والا اپنے گروالوں کو چھوڑ کر دور کہیں بارڈر پر پہرا دینے والا ہر لمحہ دشمن کی نقل و حرکت اور مجدلانہ کاروائیوں پر نظر رکھنے والا وہ میرے نظر میں سب سے بڑھ کر شہادت کا جذبہ رکھنے والا ہی ایک عظیم اور ماہر فوجی ہے جو اس مٹی کے لئے اپنا خود بہا کر اسلام کے راستے پر چلتا ہے اپنے ایمان اس وردی اور وطن سے نبھائے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لئے اس کی آن شان اور اس کے باسیوں کی فاظت کے لئے جہاد کرتا ہے وہی کامیاب انسان ہے بلکہ اللہ کا سپاہی بھی ہے شاعر نے کیا خوب کہا ہے تیری مٹی میں مل جاوا گل بند کے میں کھل جاوا بس اتنی سی ہے دل کی عرض کپٹن مشہود اللہ جو شیلی زبان اور چمکیلی آنکھوں سے بولتا ہوا اسے بہت ہی اپنا سا لگا منتحا نے اس پر سے نظریں ہتائیں اور مسکنا کر محض اتنا پوچھا آپ کو شہادت کی خواہش ہے نا میں جانتی ہوں اور جب پہلی بار آپ سے ملی تھی تب سے جانتی ہوں آپ کی آنکھوں میں وہ جذبہ دیکھ لیا تھا یعنی آپ آنکھیں پڑھنے کا فن بھی جانتی ہیں منتحا شہادت کی خواہش ضرور رکھتا ہوں مگر میں شاید بہت گناہگار ہونے کے ناتے اس عظیم رتبے کے قابل خود کو نہیں پاتا مرد مجاہد تو ہوں مگر ایک نیک انسان ہونا بھی ضروری ہے وہ بوجل لہنچے میں بولا مگر شہادت تو اللہ پاک گینے چونے لوگوں کو عطا کرتا ہے کیپٹن نیک ہونا میرے نزدیک اور میرے علم کے مطابق سے ضروری تو نہیں اور لوگ بھی اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں منتحا نے اس کی نفی کی پوسی کی طرف دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر ایک سکون کی کیفیت تھی تو بس آپ میرے لئے دعا کریں کہ میں بھی اس وطن اور اس مٹی کے لئے شہید ہو جاؤں اس نے ذرا سا مسکرا کر رندے ہوئے لہنچے میں کہا منتحا نے اس کی آنکھوں میں چھپے آنسوں دیکھ کر پوچھا آپ رو رہے ہیں پلیز ایسا مت کریں میں ضرور دعا کروں گی اس کے لہجے میں فکر کے ساتھ سچائی کا انصر بھی تھا وہ حیران سی اس لمبے چھوڑے مرد کو اتنی سی بات پر یوں روتا دیکھ کر پریشان ہوئی مگر شاید کیپٹن مشہود کے لئے یہ زندگی اور موت کا سوال تھا شہادت کا جذبہ جب بھی دعا بن کر اُبھرتا تو اس کی آنکھیں چھلک جاتی تھی اٹس اوکے ای ہافٹو گو وہ وہاں سے چلا گیا منتحا کو حیران چھوڑ کر وہ نہ جانے کب سے اسے پسند کرنے لگی تھی مگر اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے دل میں شاندار اور آجز فوجی کی عزت اور بھی بڑھ گئی تھی زمینِ گل کو فوجی بہت پسند ہے کتنی محصوم ہیں نا میری بہن مجھے کہتی ہے کہ لالا آپ کی طرح ایک محب بے وطن فوجی سے شادی کروں گی اور حد تو یہ ہے زہیب کہ مجھے یہ کہتے ہوئے وہ ذرا بھی نہیں شرماتی کبھی کبھی تو حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ خاندانی روایتوں اور پابندیوں میں جکڑی چھوٹی سی لڑکی کیسے یہ سب کہہ دیتی ہے مورے کو جب پتا چلا تو ایک دن بہت مارا بھی تھا انہوں نے اسے میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ ایک بھائی ہونے کے ناتے اللہ کرے کہ میں اس کی چھوٹی سی مگر محصوم سی گھائش پوری کر پا ہوں وہ دونوں اپنے دستے کے ساتھ ہائیکنگ کے لیے ایک پہاڑ پر چڑھ رہے تھے کئی منوزنی سمان دونوں نے اپنے کندوں پر لادا ہوا تھا ایک سپیشل ٹاسک انہیں دیا گیا تھا جو انہیں شام سے پہلے پورا کرنا تھا وہ دونوں اپنی کریو سے تھوڑا آگے نکل آئے تھے زہیب نے اس سے گھر کے سارے حالات اور واقعات پوچھے تو مشروع دلہ نے سب بتانے کے بعد آخر میں یہ سب اس سے کہا تھا وہ دونوں اپنی ہر بات ایک گسرے سے شیئر کرتے تھے اس کی بات سن کر زہیب نے پانی کی بوتل ایک ہی سانس میں ختم کر کے قدر توقف کے بعد کہا یک دم ایک شیری لہجہ اور وہ آواز اس کے ذہن میں در آئی ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں جاگا تھا تو ٹھیک ہی خواہش کرتی ہے نا تمہاری بہن اصل میں وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے تو تم جیسا ہی جیون ساتھی چاہے گی بیسے یہ منیزے جی کا کیا سین ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی وہ ارمان خان کو چاہتی ہے اسی لئے میں بچپن میں جوڑے جانے والی رشتوں کے خلاف ہوں اور تو مجھے جانتا ہے میں ان چکروں بے خود کو پسانا ہی نہیں جاتا اس پار جب منیزے کو محبت کروگی بنا دیکھا تو بہت دکھ ہوا مجھے یار اس نے نرم لہجے میں کہا تب ہی تم نے ارمان صاحب کے ساتھ مل کر فول پروف پلان بنایا یو آر گریٹ یار زہیب نے چلتے ہوئے اس کے کندوں سے تھامتے ہوئے کہا ہاں کہہ سکتے ہو اللہ کرے کامیابی ملے سب کو آمین کیپٹر مشہود نے دل سے دعا کی ضرور ملے گی ایسے منتحہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے حیرت ہے یار اس نے میری سوچ پڑ لی جانتا ہے کتنا شرمندہ ہوں میں زہیب کے لہجے میں حیرانی تھی وہ لوگوں کی آنکھوں کو پڑھنے کا فن جانتی ہے بہت اچھی اور مانرڈ لڑکی ہے اپنی مزوری کو کبھی اس نے خود پرہاوی نہیں ہونے دیا میں اس کی سوت سے سوہ فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ مزور ہم ذہن اور اپنی سوت سے ہوتے ہیں کچھ نہ کر پانے کی سوچ ہی ہمیں مزور کرتی ہے پرنہ سہارا تو ایک عام انسان بھی لیتا ہے جیسے دیکھ لوگ اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے سٹک کا استعمال کرتے ہیں اور بلندی پر جانے کے لیے سیوری کا منتحہ کا جذبہ قابل قدر ہے یار وہ ہر کام کرنا چاہتی ہے کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مزور ہونے کے باوجود مجھ سے بھی آگے ہے مزوری اس کے جذبے اس کے ہنر میں رکاوٹ نہیں مگر پھر بھی وہ کچھ ایسے کام نہیں کر سکتی جو اس کے فوجی بننے کے لیے ضروری ہیں جیسا کہ میں شوق شہادت رکھتے ہوئے بھی اپنے اللہ کے ہاں اس کام کے لیے نہیں چنا جا رہا شاید ہم دونوں ایک جیسے ہی ہے مگر بلہ شبہ وہ بہت اچھی اور سلجی ہوئی لڑکی ہے بہت جلدی سیکھ گئی ہے سب وہ سحیب کو ایک جذب سے سچ بتا رہا تھا وہ ایک لمحہ رکا مشہود اللہ کو بھی رکا اور پھر مسکرا کر توہ لینے والے انداز میں بولا کیا بات ہے لالے کہیں پسند تو نہیں کرنے لگا منتحہ کو مطلب محبت پحبت اس کی اس بات پر مشہود نے آنکھیں سکیڑ کر اسے مکہ دکھاتے ہوئے کہا یہ دیکھ رہا ہے نا ایک لگاؤں گا تجھے یہ خیال تیرے ذہن کی پیداوار ہے میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ میری سٹورنٹ ہے اور میں اس کا انسٹرکٹر سمجھا مزاگ کر رہا تھا میں ایک بات چکا ہی جن سے میڑے ذہن یہ تھی منتحہ کی جو اپنے سنجید کی سے کہا تو مشہود نے اسے شانے سے کام لیا مشہود تو اسے زمینے سے بات ہوئی تھی میری مشہود نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کچھ کھوجنے کی کوشش کی زہیف نظریں چورا گیا کیپٹن مشہود نے کچھ تو محسوس کیا اس کے لہجے میں چانتا ہوں زرمینے نے بتایا تھا مجھے کوئی بات نہیں تو میرا یار ہے تجھ سے ہی تو دل کے ساری بات کہہ کر پرسگون ہو جاتا ہوں میں کیپٹن مشہود نے جھوٹ بول کر اپنے دوست کو گلے سے لگا لیا ادھر زہیف میں بھی گہرہ سانس خارج کر کے اپنے اس یار سے انہونی سی محبت محسوس کی تھی دوستی میں دوکہ دہی نقصان کا باعث ہوتی ہے کیپٹن مشہود کو کیپٹن زہیف پر فخر محسوس ہوا تھا رضیہ نے جب کرنل صاحب کو منتحہ کے بارے میں بتایا کہ وہ سکیچنگ کرتے ہوئے ویلچئر پر بیٹھی میز پر سر رکھے سو رہی ہے تو وہ اس کی کمرے میں اس کو آرام سے بیڈ پر سونے کا کہنے آئے تھے کافی دن سے وہ گھر میں بولائی بولائی سی پھر رہی تھی کرنل عبداللہ نے محسوس کیا کہ شاید وہ کیپٹن مشہود کی گیر حاضری سے کچھ پریشان ہے وہ دو ہفتوں کے لئے کسی کورس کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا وہ کرنل صاحب اور منتحہ کو بتا کر گیا تھا جیسے ہی وہ کمرے میں داکی لوے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی ایک بازو میں اس پر رکھے اور اس پر سر رکھ کر سو رہی ہے انہوں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا آرام سے سکیچنگ پینسلز اور بکھرے ہوئے کاغذ سمیٹنے لگے ایک خالی کاغذ کے نیچے انہیں کچھ نظر آیا تو انہوں نے اس سکیچ کی طرف دیکھا اور ان کا دل دھک سے رہ گیا یہ کوئی اور نہیں کیپٹن مشہود اللہ کا سکیچ تھا اتنا کبصورت اور واضح سکیچ تو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ ایک تھنڈی آہ بھر کے منتحہ کو دیکھنے لگے انہیں اپنی بیٹی کے گالوں پر چمکتے آنسوں نظر آئے وہ سب سمجھ گئے تھے کہ منتحہ مشہود اللہ کو چاہنے لگی ہے یہ سوچ کر وہ تھوڑی دیر تو مسکرائے مگر اگلے ہی لمحے نم آنکھوں اور قدر پریشانی سے منتحہ کو دیکھنے لگے میری بیٹی جس کو ایک کمزوری کے سبب خود ایک سہارے کی ضرورت ہے اس محبت پر کس کا زور چلا ہے آج تک میں تمہیں کیسے ٹوٹتا ہوا دیکھوں گا یا اللہ میری بچی کو کسی بھی مشکل سے بچانا وہ سمجھ جائے کہ وہ جس چاند کو پانے کی تمنا کر رہی ہے وہ اس کے لیے لاحاصل ہے اور اگر کیپٹر مشہود کو پتا چلا تو نہ جانے اس کا میری بچی کے ساتھ کیا ریاکشن ہوگا اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے تو وہ ہمیشہ سے ہی فکرمند رہتے ہی تھے مگر اب وہ زیادہ پریشان پریشانی میں گھر گئے تھے انہوں نے نم آنکھوں سے سکیچ کو دوبارہ اسی جگہ پہ رکھا اور اس کے کمرے سے باہر آ گئے نجانی منتہاں کو مشہود کی کیر حادثی کیوں اتنی کھٹک رہی تھی وہ اس کے انسٹرکٹر تھا بہت بہتر طریقے سے اسے سب سنجاتا تھا وہ دونوں دھیروں باتیں بھی کرتے تھے مگر اس کے اچانک چلے جانے سے اس کا ذہن بری طرح سے الجن کا شکار ہو گیا تھا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا لیبریری جا کر شہادت کے موضوع پر بہت سے کتابیں لے آئے کیونکہ وہ مشہود کا پسندیدہ موضوع تھا لیکن پڑھنے میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا اس سے فون پر تو رابطہ نہ ممکن تھا تھکھار کر اس نے سکیچنگ کرنا شروع کر دیا میجر تاہر اسے روزانہ پریکٹس کروا رہی تھے مگر اس نے گن شوٹنگ کے دوران اتنی گلتیاں کی کہ وہ بھی حیران رہ گئے یقیناً وہ سمجھ چکی تھی کہ مشہود کے بغیر اس کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا وہ خود بھی اپنی کیفت کو سمرجنے سے کانسیت تھی بار بار بس اسی کا خیال آتا ذہن پر اسی کا چہرہ چھایا ہوا تھا حتیٰ کہ سکیچنگ کرنے بیٹھی تو خود بہ خود کاپٹر مشہود اللہ کے خد و خال کو کاغذ پر بنا دیا اسے بار بار دیکھا اور سوچتی نہیں کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے کیوں وہ ایک انسٹرکٹر ایک عام سے فوجی کے پیچھے دیوانی ہو رہی ہے مگر دل نے دعائی دی کہ نہیں وہ کوئی عام مرد یا عام انسان نہیں ہے وہ سب سے خاص ہے وہی ہے جس کے لئے منتہا کا دل پہلی بار یوں دڑک رہا ہے وہ پریشانی اور اس طرح آپ کے عالم میں بس یہی کہتی رہی کہ نہیں میں کیسے کیپٹن سے محبت کر سکتی ہوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جسمانی طور پر ایک معذور لڑکی کیسے ایک وطن کے رکھوالے ایک مکمل برپور مرد کو چاہ سکتی ہے یہ گلت ہے بلکل گلت مگر دل تھا کہ کابل میں ہی نہیں آ رہا تھا بار بار اس کی باتیں یاد کر کے وہ خود سے علج رہی تھی زرمینے گل کو جب سے مونے کے ذریعے پتا چلا کہ وہ خون بہا کے طور پر ممریض خان کو سوپی جائے گی رو رو کر اس نے اپنا برا حشر کر لیا تھا اور تو اور اپنے مشہود لالا کی تجویز سن کر تو اور بھی چراخ پا ہو گئی تھی وہ بار بار منیزے سے معافی مانگ رہی تھی جانتی تھی کہ ارمان اور وہ ایک دوسرے کو بے حد چاہتے ہیں بار بار لالا کے دیئے ہوئے فون سے ان کا نمبر ملاتی رہی مگر وہ ہر بار بند ہی ملتا پریشانی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی نہیں لالا کیسے ایسا کر سکتے ہیں وہ تو میری کہا ہی شانتے ہیں وہ مشہود دلہ سے لڑنا چاہتی تھی اپنا پیار برا گصہ اپنے اس لاتلے بھائی پر نکالنا چاہتی تھی فرخندے گل کو اس کے بھائی ارمان نے سب بتا دیا تھا اور زرمینے کی بجائے منیزے سے شادی کرنے کا پیستہ بھی سنایتا مگر پھل حال بچک تھی گیری نظروں سے منیزے کی کروائیوں کو نوٹ کرتی رہتی تھی ایک دن جب منیزے ارمان سے زرمینے کے فون پر بات کر رہی تھی اور زرمینے اس کی پیرہ داری کرنے کے لیے دروازے پر کھڑی تھی تو یک دم خانم اور فرخندے گل ان کے مشترکہ کمرے میں آن پہنچی ان دونوں کو دیکھ کر زمینے کا حالق تو خوشک ہوا مگر جو ہی آہٹ پر منیزے نے ان دونوں کو دیکھا فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا خانم نے گصے سے آگے بڑھ کر فون اٹھا کر کان سے لگا کر ہرمان کی آواز بخوبی پہچان لی فون گصے سے پھینک کر وہ چھیل کی طرح اپنی بیٹی پر جھپٹی تھی آوارہ بتویز بے شرب لڑکی کہ کیا کیا تم نے مجھے بتاؤ یہ چکر کب سے چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ وہ اسے مارتے ہوئے گصے سے کہہ رہی تھی اس کی چیخوں کی آواز سے مورے بھی اندر آ گئی تھی فرخندے مورے اور ظلمینے نے خانم کو روپنے کی کوشش کی مگر وہ مسلسل منیزے کو پیٹ رہی تھی وہ جو مار کہا رہی تھی اچانک چیخ کر بولی مورے میں نے کچھ نہیں کیا محبت کی ہے صرف ارمان خان سے میرے یقین کرے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہماری فون پر بات ہوتی ہے بس اس کی بات سن کر انہیں اور جوش آیا انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑنا چاہا تو مورے اور فرخندے نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے ظلمینے خوف سے دروازے کے ساتھ لگی کھڑی رہی بس کرو خانم کیا کر رہی ہو بچی کو جان سے مر دو گی کیا مورے نے ہاپتی ہوئی خانم کو بھی بٹھایا اور فرخندے نے روتی ہوئی منیزے کو چھپ کر آیا آپ نہیں جانتی اگر گھر کے مردوں کو یہ بات پتا چل گئی تو کیا ہوگا ایک توفان کڑا ہو جائے گا اور میں مشہود اللہ کو کیا جواب دوں گی منیزے تو نے کیا کیا وہ پھر سے اسے مارنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھیں میرا بیٹا اتنا تنگ نظر نہیں ہے وہ سب کی خوشیوں کا خیال کرتا ہے میں خود اس سے بات کروں گی مورے نے انہیں تسلی دی ارمان نے مجھے یہ بات بتائی تھی وہ ضرمینے کی بجائے منیزے کا ہاتھ تامنا چاہتا ہے فرخندے گل نے اچانک دھماکہ کیا تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے اس نے روتی ہوئی منیزے کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا مورے ارمان کان مجھے چاہتا ہے آپ بابا سے بات کریں نا اچانک منیزے فرخندے کو چھوڑ کر خانم کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ پکڑ کر گویا ہوئی خانم نے اسے دھکا دیتے ہوئے چلا کر کہا لانا دھو تم پر منیزے کاش کہ تُو میری بیٹی ہی نہ ہوتی کاش کہ تُو پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو اس قدر تو اس قدر بے شرم ہو جائے گی حیرت ہو رہی ہے مجھے تجھ پر خبردار جو تُو نے آئندہ ارمان کا نام بھی لیا میں آج ہی خان جی سے بات کر کے مشہود اللہ کو بلوا کر تیرا اور اس کا نکاح پڑھواتی ہوں سمجھی آئندہ بھی نظروں کے سامنے مت آنا بے حیاء لڑکی وہ گصے میں پنکارتی ہوئی کمرے میں سب کو ساکت چھوڑ کر چلی گئی منیزے بستر پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کرو دی کیا محبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے اگر گھر والوں کو میری خواہش کا علم ہو گیا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے یہ لوگ لالا کاش آپ یہاں ہوتے یہ معاملہ کتنی آسانی سے سلہ جاتا زرمینے خوف سے کھڑی یہی سوچ رہی تھی یہ سب کیا ہے منتحہ آپ ایک ماہر آرٹسٹ ہیں مگر آپ نے میرے سکیچ اور پینٹنگ کیوں بنائیں مشہود دولا نے ایک پینٹنگ کو نہایت کار سے دیکھتے ہوئے پوچھا جس میں اس کو شہید ہوتے ہوئے دکھایا گیا تھا کار سے واپسی پر جب وہ منتحہ کا ٹیسٹ لینے ایک شام اس کے گھر پہنچا تو اس نے شوٹنگ بہت ماہرانہ طریقے سے تکی مگر ساتھ ہی مشہود نے محسوس کیا کہ وہ اسے نظریں چڑا رہی ہیں جب اس کی پریشانی کے بارے میں سوال کیا تو وہ اپنے ماہرانہ نمونے اس کے سامنے لے آئیں اور خموشی سے اسے ہی دیکھتی رہی جبکہ کپٹر مشہود ایک ایک تصویر کو گوھر سے دیکھتا رہا آپ کو پسند تو پہلے دن سے ہی کرنے لگی تھی مگر آپ کے جانے کے بعد میرے دل پر بھی میرا اختیار نہ رہا یہ بار بار آپ کی گیر موجود کی پر مسترب رہنے لگا یہ ساری تصاویر سکیچ اس کا پتہ نہیں کب اور کیوں میں نے بنا ڈالے آپ کے کافی گوھر کیا اور سوچا پھر میرے دل نے ہی بتایا کہ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں آپ کو چاہنے لگی ہوں کیپٹن وہ آرام سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پور اعتماد لہچے میں گویا ہوئی اور مشہود کے ہاتھ سے سکیچ نیچے گر گیا بہت پریشانی سے اس سے مخاطب ہوا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں انتہا آپ میری سٹوڈنٹ ہیں اور میں آپ کا انسٹرکٹر ہوں ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی کیپٹن محبت پر کسی کا اختیار نہیں جس طرح آپ اپنے وطن سے شہادت کے جذبے سے محبت کرتے ہیں ہمیشہ کرتے رہیں گے اسی طرح آپ کیا دنیا کی کوئی طاقت آپ جیسے نیک دل اور وجی انسان سے محبت کرنے سے مجھے روک نہیں سکتی آپ کے قابل نہیں ہوں میں یہ بات میں جانتی ہوں کہ میں ایک نامکمل لڑکی جسمانی کمزوری لیے ہوئے ایک بڑپور مکمل اور خاص طور پر محبت بے وطن فوجی کی زندگی میں کبھی نہیں آ سکتی مگر اپنے دل کے اس سچے جذبے کو آپ پر آشکار کرنے سے مجھے جو سکون ملا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ نم لہجے میں کہتی اسے کچھ حد تک آزردہ سے لگی آپ ایسی باتیں نہ کریں انتہا میں نے کبھی آپ کو نامکمل محسوس نہیں کیا مگر یہ سب مطلب میں کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ محبت وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا آپ مجھے کیا سمجھائیں گے کیپٹن میں آپ سے بتلے میں کسی محبت کی چاہ نہیں رکھتی مگر مجھے آپ سے محبت ہے اور ہمیشہ رہے گی کبھی کبھار دل تڑکتا بھی ہے دماغ پر سکون بھی ہو جاتا ہے کہ کاش اللہ تعالی مجھے ایک مکمل انسان بناتا مگر سوچتی ہوں کہ ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوتا تو آپ مجھے نہ ملتے آپ کا نیک کردار اور خوبصورت باتیں مجھے اس قدر اچھی لگتی ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ گھنٹوں بیٹی بس آپ کو سنتی رہوں مگر جانتی ہوں آپ بہت مصروف ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا خواہشات اور محبت پر کس کا بس چلا ہے کیپٹن یہ تو وہ بادل ہوتے ہیں جو ہمیں آسمان نبیلا خوف و خطر اڑائے چلے جاتے ہیں یہ لا زوال جذبے بھی رب کی عطا ہے انسان کیا کر سکتا ہے وہ ایک جذب سے کہہ رہی تھی منتحہ میں اس جذبے سے لا علم نہیں ہوں مگر خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ کی محبت کا جواب محبت ہی سے دوں مگر سچی ہے کہ آپ بہت اچھی اور شفاف لڑکی ہیں میں صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے اپنے وطن سے محبت ہے مجھے اس کے باسیوں کی زندگیوں اور دین کے تحفظ کی خاطر خود کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے بہت لمحات آئے میری زندگی میں مگر شاید میری موت کو شہادت جیسا رتبہ حاصل کرنے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے وہ اسے ایسی بات سمجھا رہا تھا جو منتہ نے پہلی ملاقات میں اس کی آنکھوں کی چمک سے ہی معلوم کر لی تھی آپ مجھے سمجھا رہے ہیں جبکہ میں اچھی خاصی سمجھدار ہوں میں یہ سب چانتی ہوں اور آپ کے لئے دھیروں دعائیں کروں گی انشاءاللہ اگر مجھے میری محبت کبھی نہیں مل سکتی تو اللہ کرے آپ کو آپ کی محبت آپ کا یہ جنون شہادت آپ کا یہ جنون شہادت کی شکل میں پورا ہو کر ضرور ملے آمین مسکراتے ہوئے اس نے جواب دیا شکریہ وہ مختصرا کہہ پایا الفاظ جیسے کہیں کھو سے گئے تھے میری خواہش ہے کہ آپ یہ تمام تصاویر اپنے پاس رکھ لیں آپ کے لئے ہو سکتا ہے ضروری نہ ہو مگر آپ اس خوشی کو محسوس ہی نہیں کر سکتے جو یہ سب آپ کے ساتھ آپ کے پاس دیکھ کر مجھے ہوگی پلیز اس نے التجایا انداز میں کہا اس کی آواز میں نمی تھی کیپٹن مشہود نے سکیچ پر ہاتھ پھیرا ہلکی سی مسکرات کے ساتھ محض سر ہی لانے پر اکتفا کیا کیونکہ اس کے پاس اس لڑکی کے خوبصورت جذبات کے جواب میں اس وقت تسلی بخش الفاظ بھی نہیں رہے تھے یہ شاید منتحہ سے روبرو مشہود کی آخری ملاقات تھی اس نے گن شوٹنگ ٹیسٹ اپنی کارکردگی اور مشہود کے ماہرانہ تجربے کی بنا پر کلیر کر لیا تھا کرنل ساتھ نے زہیب اور اسے کھانے کی دعوت پر بلائے تھا کھانے کے دوران بس ادھر ادھر کی گفتگو ہی ہوتی رہی ان دونوں کے جانے کے بعد منتحہ نے مشہود کا دیا ہوا تحفہ دیکھا جو ایک خوبصورت سا کار تھا اور ایک چھوٹی سی ڈبیا میں ایک خوبصورت سے رنگ تھی اور ساتھ ایک سادہ سے کاغذ پر لکھے الفاظ نے منتحہ کو ساکت کر دیا خوبصورت لکھائی میں تحریر تھا محبت کرنے والے بہت عظیم ہوتے ہیں منتحہ میں معذرت ہوا ہوں کہ وفادار تو ہوں مگر آپ کو محبت کے بدلے اس تحفے کی بجائے محبت نہیں دے سکتا آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں با خدا یہ تحفہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تو نہیں دے رہا ہاں دل سے ضرور کھریدا ہے میں نے یہ کیسی ہمدردی کے تحت یہ کسی ہمدردی کے تحت نہیں ہے ہاں اتنے عرصے میں آپ سے اپنایت ضرور محسوس کی میں نے اور سب سے اہم بات جو میں نے آپ سے سیکھی وہ یہ ہے کہ اپنے حسنوں کو ہمیشہ چٹانوں جیسا ہی سمجھنا چاہیے چاہے لوگ آپ کی قدر کریں یا نہ کریں محبت ہوئی آپ کو مجھ سے آپ نے مجھ سے اظہار بھی کیا مجھے آپ کے کردار جذبوں اور عمل میں کسی قسم کی کوئی خوٹ نظر نہیں آئی منتحہ اور میں بھی ایسا ہی ہوں رب کے ہاں سچا اور کھرا انسان بن کے لوٹنا چاہتا ہوں مجھے آپ کی یہی ادا اس قدر پسند آئی کہ دل سے آپ کی قدر کرتا رہوں گا آپ میں اور مجھ میں بس یہی انمول جذبہ ہی مشترک ہے آپ جیسی اچھی لڑکی کا ہاتھ تھامنا میرے لئے کیا کسی کے لئے بھی بائی سے فخر ہوتا اگر میں اپنے اس عظیم جذبے میں صادق نہ ہوتا اپنی چچا ذات قزن سے بچپن کی رزبت تہہنے کے بوجود اسے نہیں اپنایا میں نے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری وجہ سے اپنی ساری زندگی آہوں اور سسکیوں میں گزارے شہادت کا جنون میرے اندر پنپتہ رہا اور اس نے کسی اور طرف جذبات مبزول ہونے ہی نہیں دیے یہ تحفہ آپ کی نظر کر رہا ہوں اگر میں نہ رہا تو آپ کے لئے اتنا تو کر جاؤں گا کہ اس کے ذریعے ایک ناملوم احساس کے ساتھ آپ کا تعلق میرے ساتھ جڑا رہے گا کیونکہ اتنا تو آپ مجھے جان چکی ہوں گی کہ میں محبت کا جواب محبت سے دینے کا قائل ہوں میرے لئے دھیروں دعائیں کیجئے گا آپ کے لئے میری دعائیں اور نیک تمنائیں ہمیشہ رہیں گی آپ کا مخلص کیابتن مشہود اللہ خان افری دی کامتے ہاتھوں نم آکھوں سے منتحانے ایک بڑھ نہیں کئی بار اس تحریر کو پڑھا تھا اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ شخص شہادت جیسے عظیم جذبے کو ضرور پا لے گا اس نے اس انگوٹھی کو لبوں سے لگا کر اپنی مخروطی انگلی میں پہن لیا اور پھوٹ پھوٹ کرو دی مجذوب اللہ اور زرمینے کی لا تعداد کالز اور محسوس بھی تھے جسے مشہود نے پڑھ کر چپ ساندھ لی تھی ایک بار مجذوب کو فان کر کے گھر کے حالات پوچھے تھے اس کے ذریعے یہی پتا چل سکا تھا کہ انمان زرمینے سے شادی کے لئے تیار نہیں وہ منیزے کو اپنانے کی حامیت بڑھ رہا ہے اور یہ کہ ممریز خان کسی بھی صورت زرمینے گل سے دست پردار ہونے کے لئے تیار نہیں وہ خوش تھا کیونکہ یہی اس کے منصوبے کا حصہ تھا مجذوب اس کو بار بڑھ یہی تائید کرتا رہا کہ ایک بار پھر وہ کسی طرح چھٹی لے کر گھر آ جائے مگر وہ مجبور تھا واپس جانا نہیں چاہتا تھا اسی لئے اس نے ان کو تسلی دی تھی زرمینے سے دانیستہ اس نے کوئی بات نہیں کی تھی جانتا تھا کہ وہ اپنے لئے کیے گئے اس پر بنیاد فیصلے پر بھی اس سے نراز ہوگی ایک دن ڈیوٹی آورز کے بعد کسی کام کے لئے باہر نکلا تو اس کا سیل فون کمرے میں ہی رہ گیا تھا کہ زرمینے گل نے پھر کال کی زہیب کو چاروں نہ چار کال اٹینٹ کرنا ہی پڑی کیونکہ فون تواتر سے بچ رہا تھا کچھ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دوبارہ اس سنیلی آواز کو سننے کا بھی جی چاہ رہا تھا تھی تو یہ گیر اخلاقی حرکت مگر زہیب نے کال اٹینٹ کر ہی لی آگے سے شکووں کا ایک توفان تھا وہ شاید رو رہی تھی لالا کہاں چھپکے بیٹھ گئے ہیں آپ جانتے بھی ہیں کہ میری مصور سی کھائش کیا تھی مگر پھر بھی آپ نے میرا خیال نہ کرتے ہوئے دشمن قبیلے کو ہی مجھے سوپنے کی بات کی ارمان کان سے شادی کرنے کی بجائے بہتر ہے میں اس بڑے اور رنڈوے ممریز کی دلنی بن جاؤ اور پھر زہر کھا کے مر جاؤ لالا آپ نے بہت تکلیف دی ہے مجھے مجھے بتائیں کہ کیا حکمت ہے آپ کی اس تجویز کے پیچھے ملک دل کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے مگر جو باتیں یہاں ہو رہی ہیں نا ان کو کیسے پسے پشٹ ٹال سکتی ہوں میں اب بولے نہ بولتے کیوں نہیں اتنے میں مشہود بھی آ گیا تو زہیب نے سپیکر آن کر کے اسے سب سنا دیا اور اشاروں میں بتا بھی دیا کہ بار بار کال آنے پر اس نے یہ حرکت کی سیل اسے پکڑایا اور باہر نکل کر زرمینے کی بکھری حالت کو تصور کر کے گمگین ہو گیا کیا بات ہے زرمینے گل تم رو کیوں رہی ہو مشہود کا دل بہن کی حالت پر ترپا مگر اس نے پرسکون ہو کر پوچھا لالا آپ میری خواہش کو جانتے ہیں نا مجھے آپ پر ہی بروسہ ہے لالا میں مر جاؤں گی لالا وہ مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی جب مشہود نے اس کی بات کار دی تم رونا بند کرو جانتا ہوں اور تم سے بادہ بھی تو کیا ہے نا کہ تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا بس اب گلے شکوے ختم اور رونا بند میں جلد واپس آنگا سب کیسے ہیں مورے اور منیزے بولالا منیزے وہ مشہود کی تسلی پر چپ تو ہو گئی تھی مگر آواز رندی ہوئی تھی منیزے کے بارے میں اسے کیا بتاتی تب ہی چپ ہو گئی کیا ہوا منیزے کو اس نے دانستہ دوبارہ پوچھا جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا جب ارمان اور اس کی محبت کی داستان سب کے سامنے آئی ہوگی بولالا کچھ نہیں منیزے بیمار ہے تھوڑی سی میں خیال رکھتی ہوں اس کا یہ مورے سے بات کریں اٹک اٹک کر کہتی وہ مورے کو فون پکڑا گئی مشہود اللہ میرے بیٹے میرے دل کا چین کیسے ہو تو تم ٹھیک ہو نا مورے نے بے کراری سے پوچھا تو وہ حیران رہ گیا مورے ہوا کیا ہے زرمینے بھی رو رہی ہیں اور آپ بھی میں تو بلکل ٹھیک ہوں معصرت خواہوں کے چھٹی نہیں لے سکتا آپ سے بھی بات نہ کر پایا کہ مسروف تھا وہ تفصیل سے ماں کو بتا رہا تھا مشہود کیا بتاؤں تمہیں کل رات عجیب خواب دیکھا میں نے جب سے تمہیں دشمن سے لڑتے اور خون میں تر بطر حالت میں خود سے بچھٹتے دیکھا اسی وقت سے دل کی عالت عجیب ہے میرا بس نہیں چل رہا کہ اڑ کے آ جاؤں تمہارے پاس اور تمہارے چہرے کو چھولو ایک پر مجھے اپنی صورت دکھا دو میرے لال وہ مسلسل رو رہی تھی ان کی یہ بات سن کر وہ مسکرا دیا مورے میری پیاری مورے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ میری شہادت دیکھی آپ نے بہت نیک خواب دیکھائیں اور آپ رو رہی ہیں روانہ بند کریں میں اپنی شکل بھی دکھاتا ہوں آپ کو آپ زرمینے سے کہیں کہ ویڈیو کال پر بات کروائے گی آپ کی مجھ سے وہ پرسگون ہو کر بولا ماہ وقتی طور پر تو خوش ہو گئی مگر ان کا دل اب بھی اندیشوں کی عزت میں تھا بیٹے کی صورت دیکھ کر دل کو قرار سا تو آ گیا تھا مگر وہ خواب بار بار ذہن میں آ رہا تھا رات کے کسی پہر زہی بلاشاری کی آنکھ کھلی تھی اس نے ملگجی روشنی میں کمرے کے ایک طرف مشہود کو نماز پڑھتے دیکھا ابھی فجر کی آزان ہونے میں کافی وقت پاکی تھا زہی بھی اٹھ بیٹھا اسی نیت سے وضو کیا کہ تحجد وہ بھی ادا کر لے وضو کر کے آیا تو مشہود کو سجدے میں پایا اس کے بیٹ پر اس کی پرسنل جائری رکھی تھی آج تک اس نے اس کی جائری نہیں بڑی تھی اسی لئے یہ گیر اخلاقی عرکت کرنے سے گریز ہی کیا مشہود اللہ کا سجدہ تبیل ہوتا گیا زہی بھی اسے ڈسٹرپ کرنا مناسب نہ سمجھا وہ سجدے سے اٹھا تو اس کی آنکھیں نم تھی زہی بھی کو دیکھ کر حیران ہوا اس نے اس کے ہاتھ سے جائے نماز لی نفل ادا کیے نماز سے پانک ہونے کے بعد تکیہ سے ٹیک لگائی اور تسبیح کرتے مشہود کے پاس پیٹ گیا لالے کبھی کبار مجھے تیرے اس جذبے اور عبادت سے نہ صرف خوشی ہوتی ہیں بلکہ بہت رشک آتا ہے کہ کاش شہید ہونے کا جذبہ اور جنون اسی شدت سے مجھ میں بھی سمجھ جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت آنے پر میں اپنے وطن کے لیے جان بھی قربان کرنے سے نہیں ہچکے چاؤں گا مگر جو تیری حالت ہے نا وہ بیان سے باہر ہے اب بھی تو روک کر اللہ سے شہادت کی دعا کر رہا تھا نا اس نے اس قرآن کر نرم لہنچے میں پوچھا ہاں بہت دعا کی ہے میں نے گناہگار انسان ہوں رب کے ہاں جانے سے شرم محسوس ہوتی ہے مجھے اسی لئے چاہتا ہوں کہ وہ رب العزت مجھے یہ رتبہ ادا کرے تاکہ میرے سارے گناہ دھول جائیں مولوی عبدالکریم صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ شہادت کے لیے مرد مجاہد بننا پڑتا ہے نیک عمال ہوں گے تو یہ رتبہ ملے گا نا اس نے دیمے لہجے میں اسے جواب دیا کیپٹن زہیب نے کیپٹن مشہود اللہ کے چہرے پر ایک عجیب سا جذبہ اور روشنی محسوس کی تھی وہ بس اسے دیکھتا رہا مشہود پرسکون تھا اس کے چہرے پر مسکرار تھی ایک بات کہوں اب کی بار بینا اس کے چہرے بر سے نظر ہٹائے کیپٹن زہیب بولا اجازت کیوں لیتے ہو کہو نا اس نے مسلسل تسبی کرتے ہوئے جواب دیا میرے لئے بھی دعا کرنا کہ میں بھی تیرے ساتھ شہید ہو جاؤں کیونکہ اگر تُو چلا گیا تو شاید میں زندہ نہ رہ پاؤں کیپٹن زہیب کی آواز میں بھی نمی گھلی تھی اس کی اس بات پر مشہود نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا انشاءاللہ ضرور مشہود اللہ نے رندی ہوئی آواز میں بس یہی کہا کافی دیر بگل گیر ہونے کے بعد دونوں جوش سے ہمیشہ کی طرح یہ جملہ دورا رہی تھے یہ ان کا انداز تھا جب بھی خوشی ملتی یا جوش اٹھتا تو ایک جملہ کیپٹن زہیب اور ایک کیپٹن مشہود اللہ دہراتے اور سارے یونٹ کا جذبہ مزید اُبھرتا من جا بازم من جا بازم ہم کمانڈوز ہیں مشکلات اور سختیوں کی کوئی پروان نہیں ہے ہمیں زندگی کھل کر ہمیشہ ایک شان سے جیتے ہیں موت سے نہیں گبراتے وہ تو ہمیشہ ہمارے تاکب میں رہتی ہے ہم کمانڈوز ہیں پہاڑ دریا سہرا جنگل ہی ہمارا گھر ہے دشمن کی ٹانگیں ہمارے نام سے ہی تھر تھر آتی ہیں ہم کمانڈوز ہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہم جذبہ شوق کے شہادت سے لبریز ہیں موت ہم سے خوف کھاتی ہے ہم صرف اللہ سے شہادت کے تمنائی ہیں ہم کمانڈوز ہیں ہم گازی بھی ہیں اور شہید بھی اللہ ہمارا نعرہ ہے اور اس ایس جی ہماری پہچان ہے ہم کمانڈوز ہیں میرون رنگ ہماری شناخت ہے بلیک سٹراؤک ہماری پہچان بے شک ہم مٹھی بھر ہیں مگر ہماری ہیت سے دشمن کا روہا روہا سلک جاتا ہے ہم کمانڈوز ہیں ہمارے دشمن بلند ہے اس کا درجہ آسمان کو چھوٹا ہے ہم اللہ کے سپاہی ہیں ہم اپنی قوم کا فخر ہیں رب ہم سے راضی ہو ہمیں شہادت ملے آمین ہم پاک آرمی کے ایس ایس جی کمانڈوز ہیں من جا بازم من جا بازم ہم کمانڈوز ہیں اللہ اکبر مسجد سے ازان کی آواز سن کر دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور پھر سلوٹ کیا کیسا جسپا تھا ان کی آواز میں بے پناہ سرور خوشی اور کچھ کر دکھانے کا جنون ہمیشہ کی طرح تھا جو ہمیشہ یونٹ میں ان دونوں کو سب سے ممتاز بناتا تھا کرنر عبداللہ منتحہ کے بدلے ہوئے رویے سے حیران بھی تھے اور خوش بھی وہ جو ہر وقت اداسیوں میں گری رہتی تھی مشہود سے آخری ملاقات کے بعد بہت زیادہ خوش اور پرجوش رہنے لگی تھی اس نے خود انہیں سب بتا دیا تھا وہ بھی اس عظیم انسان کے جذبے کی قدر کرنے لگے تھے دونوں کیپٹن مشہود اللہ کے ٹریننگ سیشنز کو یاد کرتے منتحہ کرنر صاحب کو اس کے بارے میں ڈھیروں باتیں بتاتی اسے شہادت کے موضوع پر کچھ کتابیں چاہیے تھی وہ پبلک لائبریری جانا چاہتی تھی جو اس کی گھر سے کافی دور تھی کرنر صاحب نے اسے ڈرائبر اور رزیہ کے ساتھ بھیج تو دیا مگر نہ جانے کیوں ان کا دل عجیب بس فسوہ میں گھر گیا تھا دوپہر سے شام ہو گئی مگر وہ واپس نہ آئی ان کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی اس کا سیل فون بھی مسلسل بن جا رہا تھا وہ ادھر ادھر ٹہل رہے تھے جب میجر تاہیر نے تیزی سے اندر آ کر انہیں جو خبر سنائی وہ ان کے ہوش اڑھانے کو کافی تھی بابا پولیس ٹریننگ سینٹر اور اس سے ملحکہ لائبریری پر ٹیروریسٹ اٹاک کیا گیا ہے کمانڈوز کی نفری بھیج تو دی ہے بس آپ دعا کریں کہ جانے نقصان نہ ہو امید ہے کہ ہمارے کمانڈوز عام شہریوں کا ریسکیو کر لیں گے اور یہ منتحہ کہاں ہے دکھائی نہیں دے رہی انہوں نے ٹی وی آن کرتے ہوئے پوچھا ہر نیوز چانل پر یہ خبر سنائی جا رہی تھی کرنل صاحب کا چہرہ یہ سن کر لٹھے کہ امانت سفید ہو گیا کیا ہوا بابا آپ ٹھیک تو ہے نا وہ پریشانی سے باپ کے قریب آ کر بولے تاہر وہ منتحہ کتابیں ایشو کروانے اسی لائبریری میں گئی تھی جہاں اٹیک ہوا ہے دعا کرو سب ٹھیک ہو منتحہ میری بچی اس سوفے پر گر گئے اوہ نو اچھا پریشان نہ ہوں میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں فرا پاپا کو دیکھو ذرا حواظ پاختہ فرا یہ خبر سن کر اندر ہی آ رہی تھی میجر تاہر نے تیجی سے کہاں اور باہر نکل گئے جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو خموشی سے دیکھ رہے تھے ان کے دل میں خوف پی تھا اور دعا کے ساتھ امید پی تھی کیونکہ منتحہ کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی پبلک لائبریری میں موجود تمام لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے کمانڈو آپریشن کی ذمہ داری کیپٹن مشہود اللہ خان افریدی کو سونپی گئی تھی خودکش حملہ آور جو کہ تعداد میں صرف تین تھے انہوں نے اوپر نیچے تمام لوگوں کو یرگمال بنا لیا تھا ان کا مطالبہ تھا کہ وزیرستان میں پکڑے گئے ان کے دہشتگرد ساتھی ان کے حوالے کر دیا جائیں برنا وہ لائبریری کا ناموں نشان مٹا دیں گے پولیس ٹریننگ سینٹر میں موجود پولیس اہلکاروں کو ریسکیو کر لیا گیا تھا ایک خودکش حملہ آور مارا گیا تھا اور ایک زندہ پکڑا گیا جبکہ پولیس کے کچھ اہلکار زخمی ہوئے تھے کیپٹن زہیب نے اوپری منزل پر فوری کاروائی کر کے ایک بمبار کو پکڑ لیا تھا اور اس کی خودکش چیکٹ ناکارہ بنا دی گئی تھی جبکہ کیپٹن عمر نے لائبریری کا ایک حصہ خالی کرا لیا تھا ہر طرف بھگ درمچی ہوئی تھی لوگ اپنی جان بچانے کی خاطر اندہ دن بھاگ رہے تھے مشلی منزل پر ایک حملہ آبر نے اندہ دن فائرنگ شروع کر دی تھی کتابوں کے ریکس کتابیں کورسیاں جا بجا الٹی ہوئی پڑی تھی اس کی گولیوں کا جواب کیپٹن مشہود اللہ اور کیپٹن عمر دے رہے تھے مشہود کے کمبے پر مشہود کے کہنے پر کیپٹن عمر نے لائبریری خالی کرا لی تھی مگر کیپٹن مشہود کو لائبریری کے ایک کونے میں کچھ گربر کا احساس ہوا تھا ہیلو عمر آئیو لسننگ می تم اور زہیب تمام لوگوں کو باہر لے جاؤ اور سیف جگہ پر پہنچا دو میں خودکش بمبار کو دیکھ لوں گا آئی تنک وہ کونے میں ہی چھپا بیٹا ہے مشہود نے سرگوشی کے انداز میں اسے وائرلیس پر حکم دیا پر مجھے لگتا ہے کہ تمام لوگ باہر آ گئے ہیں اور عمر کا جواب آیا نہیں تم خیال رکھو کہ آس پاس کوئی بھی نہ ہو کوئی موومنٹ دیکھو تو اٹیک کر دینا وہ عمر کو سمجھا کر آہستگی سے چلتا ہوا لائبریری کے اس ریک کے پاس آیا جو ابھی تک اپنی ٹھیک حالت میں تھا تھوڑی دیر گور کرنے پر اسے کچھ محسوس ہوا تو اس نے مہتا طریقے سے ریک کے اس پار جھاکا تو سب منظر واضح ہو گیا نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ اپنی ویلچئر پر بیٹھے منتحہ بھی اسے نظر آئی منتحہ کا چہرہ اس طرف تھا جبکہ وہ سب اپنے چہرے دوسرے طرف کر کے نیچے بیٹھے تھے منتحہ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے آرام سے میز کے نیچے اشارہ کیا مشہود کا چہرہ ماسک سے ڈھکا ہوا تھا مگر وہ یہ آنکھیں کبھی نہیں بھول سکتی تھی دبے قدموں سے وہ دہشتگرڈ کی طرف پہنچ کر لڑکوں اور لڑکیوں سمیت منتحہ کو بھی وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا وہ دہشتگرڈ انہیں حراسہ کر کے خود میز کے نیچے چھوبا بیٹا تھا میں ایس ایس جی کمانڈو کیپٹن مشاہد اللہ خان افریدی ہوں آپ سب سیف ہیں جلدی سے سب یہاں سے نکل جائیں کیا کوئی اور بھی ہے منتحہ کے جانے کے بعد ایک لمحے کی دیر کیے بغیر کیپٹر مشاہد اللہ نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر ریک کے اوپر گرا دی اور خودکش بمبار کے اوپر جھپٹا وہ کسی بھی طرح یہ جیکٹ اس سے چھیننا چاہتا تھا مکوں اور لاتوں سے اچھی طرح اس کی خاترداری کرنے کے بعد جیسے ہی اس نے اس انسان سے جو کہ انسانیت کے نام پر دبا تھا جائیکٹ چھیننے اور اس کے جسم سے اتارنے کی کوشش کی اس رزیل شخص نے بٹن دبا کر خود کو اور کیپٹن مشہود اللہ کو ایک زورد دار دھماکے کے ساتھ اڑا دیا تھا لائبریری کے درو دیوار لرز گئے تھے کتابوں کو آگ لگ چکی تھی ہر طرف دھوہا ہی دھوہا تھا اس مرد مجاہد نے اپنی جان دے کر نہ صرف اپنے ساتھیوں کی مدد سے لائبریری میں موجود تمام لوگوں کو زندہ بچا لیا تھا بلکہ دونوں دہشتگردوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا تھا اور خود شہادت کا عظیم مقام پا کر سرکھرو ہو گیا تھا وہ جو اس کی خواہش تھی اس کا جنون تھا اس کا عشق تھا آج وہ سب اس نے پا لیا تھا اس کی پاکیزہ روح رب تعالیٰ کے پاس پہنچ کر پرسکون ہو گئی تھی اب یہ عشق لاحاصل نہیں رہا تھا وہ جسم کو فنا کر کے روح کو بکا دے گیا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تمہ شائل ابے بام ابھی میجر طاہر نے اپنی بہن منتحہ کو ڈھونڈ لیا تھا منتحہ ان کے فان پر بریکنگ نیوز سنن کر ششتہ رہ گئی تھی اس نے اس عظیم شخص کے جذبے کو سلام پیش کیا اس کی آنکھوں سے آسو روا تھے اس کا بلک بلک کرونا سب نے محسوس کیا بار بار یہی خبر آ رہی تھی قوم کا ایک اور بہادر بیٹا لوگوں کی جانیں بچا کر اس مٹھی پر قربان ہو گیا کیپٹر مشہود اللہ خان افریدی خودکش حملہ آور سے خودکش جا کے چھیندے ہوئے شہید ہو گئے ایک اور عظیم بیٹے نے کئی لوگوں کو بچا کر اپنی جان کی قربانی دے کر پانک فوج اور کمانڈوز کا سر فخر سے بلند کر دیا میجر تاہیر رضیہ اور منتحہ تینوں نے ایک دوسری کی طرف خاموشی سے دیکھا ان تینوں کی آنکھیں نم تھی اور دل گم کے شدت سے پھٹ رہا تھا ہلکی سی دستک پر بھی جو چوہک جاتی تھی سب کواروں سے جو لمحہ بللبحہ جھانکتی رہتی تھی کہا تھا اس نے کہ ضرور آؤں گا تیری دعائیں تیرا پیار لینے وعدہ ہے میرا تجھ سے کہ ضرور لوٹوں گا ایک دن اس کے ایک پکار سننے کے واسطے وہ پیاری ماں ابھی تک منتظر تھی مسترب تھی ہر لمحہ اسی کے لئے دعا گو تھی وہ دعا کو قبولیت ملی ضرور وہ آیا واپسی کی نوید لیے مگر تھا پرچم میں لپتا ہوا تابوت سے ڈھکا ہوا اس پیارے بیٹے کا جست خان کی ماں سے کہتا تھا تیری دعائیں اور میری رضائیں دونوں کو شرف قبولیت ملا وہ عظیم بے مثال رتبہ پایا میں نے جو شرف انسانیت ہے شہادت ملی مجھے ماں عظیم ہو گئی تھی دل بے چین تو ہوا تھا مگر چوم کر اس نے اپنے لخت جگر کا جہرہ بس یہی کہا تھا شہید ہو تم میرے لال اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے کیپٹن کمانڈو مشہود اللہ خان افریدی کی شہادت کی خبر جیسے ہی اس کے خاندان اور گھر والوں تک پہنچیں نہ صرف پورے کا پورا خاندان عزیز و اکارے بلکہ یوسف زئی قبیلے سے وہ لوگ جو کبھی اس کے دشمن سمجھے جاتے تھے سب کے سب فصی اللہ خان افریدی کے گھر جمع تھے اس کے بہادرانہ کامیابی اور اس عظیم شہادت پر سب کے سب خود کو خوش قسمت تصور کرنے کے ساتھ ساتھ روح بھی دوست و دوست دشمن بھی مجذوب اللہ اور خاند جی کو مبارک بات دے رہے تھے جو کارنامہ کیپٹن مشہود اللہ خان افریدی شہید نے سر انجام دیا تھا وہ سرائے جانے کے لائک تھا بلکہ افریدی قبیلے کا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا تھا اللہ کی طرف سے اس شہادت پر خاص کرم ہوا اس شہید پر خاص کرم ہوا تھا خودکش دماکے کے نتیجے میں اس کا جسم تو ریزہ ریزہ ہو کر ٹکڑوں میں بڑھ گیا تھا مگر اس پیارے انسان کا خوبصورت چہرہ محفوظ رہا تھا ایک حراش تک نہ آئی تھی شہید کے عظیم مکڑے پر وہ حسین چہرہ روشن آنکھیں اور پیشانی اس طرح صاف اور شفاف دکھتی تھی وہ چہرہ جو زرمینے دیکھ کر طرح طرح کے لاد اس سے اٹھاتی تھی اس چہرے کو مورے چومتی تھی اور منیزے جن بولتی آنکھوں اور روشن چہرے کو دیکھنے سے گریز کرتی تھی منتحہ عبداللہ انہی آنکھوں کو پڑتی رہتی تھی کیپٹن زہیب لاشاری جس کو گلے سے لگا کر اکثر اس کے ماتے پر پیار سے بوسا دے کر پیار سے بوسا دے دیا کرتا تھا وہ چہرہ رب کی طرف سے محفوظ رہا تھا کرنل عبداللہ اور ان کی تمام فیملی فوج کے جوانوں کے ساتھ خصوصی طور پر مشہود اللہ کے گھر پہنچے تھے جب اس کا جزت خاکی اس کے گھر لائے گیا تو پورا شہر وہ شہید کا آخری دیدار کرنے پہنچ گیا تھا مولوی کریم الدین نے پکر سے اس کے چہرے پر نظر ڈالی پرچم میں لپٹے اس کے وجود پر ہاتھ پھیرا اور سسک اٹھے اس عظیم نوجوان کے خواہش اس کا جنون پورا ہو چکا تھا سب کی آنکھیں نم تھیں اس کے شہادت پر پورے ملک کو فخر تھا آہو زاری اور فخر و خوشی کے ملے جلے جذبات لیے اسے پرچم میں لپٹا کر پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سبورد خاک کر دیا گیا تھا جسم تو مٹی میں جا چکا تھا مگر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ تھا اور زندہ رہنے کے لیے ہی شہید بن گیا تھا کبھی ہم پرچم میں لپتے ہیں کبھی ہم کانسی ہوتے ہیں میرے لیے شہادت حاصل کرنا ہی زندگی کا اولین مقصد رہا ہے مورے کا خواب سن کر خوشی تو بہت ہوئی مگر اس خوشی کو دگنا وہ تصور اور نیند میں آنے والا احساس کر گیا کہ جس میں شاید میں نے اللہ کی خوبصورت جرنت کا تھوڑا سا نظارہ محسوس کیا ہے میرے ساتھ کیا ہو مگر جو بھی میری شہادت کے بعد میرے ان الفاظ کو پڑھے وہ میرے گھر والوں تک میری خواہشات ضرور پہنچا دے کیونکہ اب مجھے تحجد ادا کرنی ہے رو رو کر ایک بار پھر اپنے رب سے شہادت مانگنی ہے جس کے بنا شاید میں ادھورہ ہوں ان الفاظ کے نیچے اس کی کچھ خواہشات درش تھی نیچے اس نے اپنا نام تحریر کیا تھا زوہر بلہ شاری نے اس کی شہادت کے کچھ دن بعد اس کی ڈائری کو تلاش کیا اور بھیگی آنکھوں سے ان الفاظ کو پڑھا تھا اسے واقعی اب اندازہ ہوا تھا کہ جس رات وہ طویل سجدے کر رہا تھا اللہ فاطم نے اسی دن اس کو چل لیا تھا اس کا جذبہ اس کے خواہش اللہ کے ہاں دعا بن کر قبولیت کی سنت پا گئی تھی کیونکہ اگلے ہی دن اس کا پیارا دوست اس کا جگریار اس کا لالہ اسے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے شہید ہو کر اس پانی دنیا سے چلا گیا تھا کیپٹن زہیب لاشانی کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی دل میں بھی اس کو یاد کر کے دل ابھی بھی اس کو یاد کر کے بھر آیا تھا اس نے منتہا کے بنائے ہوئے سکیچ بھی اسی ڈائری میں دیکھ لئے تھے کیا منتہا مشہود کو چاہنے لگی تھی تم واقعی چاہے جانے کے لائک ہو میرے یار اس نے سوچا اور نم آنکھوں سے اپنے دوست کی تصویر کو سلوٹ کرتے ہوئے زور سے چلا کر کہا تم کمانڈو ہو اللہ کی سپاہی صرف ایک فخر کرنے والے میرا اب تک کا سب سے بہترین دوست کیپٹن مشہود اللہ خان افریدی شہید کیپٹن مشہود اللہ خان افریدی شہید نے اپنے جذبے اور لا زوال قربانی اور بہادری سے نہ صرف پوری قوم کے دلوں کو جیت لیا تھا بلکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی فخر کا باعث پن کر ان کے زندگی ان کا مستقبل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمار گیا تھا حکومت پاکستان نے اس کی بہادری کی عزاز میں اسے تمگہ جرت سے نوازہ تھا کیپٹن عمر اور کیپٹن زہیب خان لا شاری کو تمگہ بسالت دیا گیا تھا اس کی ماں مورے کو نہ صرف اس کی وردی اور پرچم توفے میں دیا گیا بلکہ وہ شخص اپنی ماں کو ایک شہید کی ماں کا درجہ دے گیا اور وہ ان کو ہمیشہ خواف میں مسکراتا ہوا ہی ملتا تھا منیزے گل اور ارمان خان کو ہمیشہ کے لیے محبت بری زندگی دان کر گیا تھا وہ تمام زندگی اس کے عظیم احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے تھے ان دونوں کو اس شخص پر فخر تھا کیونکہ یہ اس کی خواہش تھی کہ ارمان اور منیزے کا نکاح کر دیا جائے مجزوب اللہ فرخندے اور شہناز گل کو ہمیشہ کے لیے یہ سمجھا گیا تھا کہ روایت دشمنی کو ختم کر کے محبت بری تعلقات اور رشتے استوار کرنے میں ہی انسان کے عشق المخلوقات ہونے کا راز پوشیدہ ہے مجزوب اللہ خان آفریدی کو جب لوگ ایک شہید کا بھائی کہہ کر پکارتے تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ان کی یہ گلت فہمی ہمیشہ کے لیے اس نے دور کر دی کہ روایتوں کو توڑنے والا ہے وہ تو نئی روایت قائم کر گیا تھا شہادت کی عظیب روایت اپنے پیاری اور معصوم سی بہن جو اس کی شہادت کی کئی دن تک بھی بس لالا لالا پکارتی رہی اس کو ایک فوجی کا ساتھ دے گیا اس کے یہ معصوم خواہش پوری کر گیا کیپٹن زہیب زرمینے کی آواز کا دیوانہ تھا یہ بات بے شک اسے معلوم نہیں تھی مگر اسے اپنے بہن کے لیے اپنے دوست کے علاوہ کوئی اور خوبصورت اور باکردار وردی والا ملٹری مین نہیں مل سکا اس نے یہ خواہش کی تھی کہ زہیب اس کی بہن کو اپنا لے اور کیپٹن زہیب کیسے اپنے شہید دوست کی خواہش کو رد کر دیتا منتہا عبداللہ کو بچا کر ریسکیو کر کے اور اسے جسپہ محبت سے روشناس کر کے اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس جیسی ہمت والی لڑکی کسی سے کم نہیں منتہا آج بھی اس کے تحفے کو دیکھ کر خل کر جی اٹھتی اس کی مغفرت کیلئے قرآن پاک کی تلاوت کرتی اب شہادت کا موضوع اس کا پسندیدہ بن گیا تھا تجھے بلانا دسترس میں نہیں ہے اختیار میں بھی ہوتا تو کیا بلا دیتے میجر زہیب خانلہ شاری تمگے بسالت جیوٹی سے واپس آ کر بیٹ پر لیٹے ارام سے اپنے سیل فان میں چار سال پرانی اپنی اور کیپٹر مشروع دلہ خان افریدی شہید کی تصویریں دیکھ رہے تھے جن کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں جب بھی وہ اس عظیم انسان کو دیکھتے جو ظاہری طور پر نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی اور زرمینے کی زندگی میں موجود تھا بے اختیار آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے کاش اسے واپس لا سکتے انہوں نے شہید کی خوبصورت یادکار تصویر پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا دیئے اتنے میں ان کی پیاری بیوی اندر داکیل ہوئی میجر صاحب آپ تھوڑی تیر مشروع دلہ کو سنبھالیں میں ذرا کچن میں کام دیکھ لوں یاد ہے نا آج منیزے اور ارمان لالا آ رہے ہیں اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ مورے بھی ان کے ساتھ ہیں وہ دو سالہ مشروع دلہ کو ان کی گوت میں دیتے ہوئے بولی میجر صاحب نے بے اختیار مشروع دلہ اور شہید مشروع دلہ اپنے دوست کا مواسنہ کیا تو محسوس ہوا کہ ہو بہو اپنے مامو کی کوپی تھا بے اختیار وہ اپنے بیٹے کو چومتے چلے گئے جبکہ ذرمینے نے سیل فون میں اپنے لالا کی تصویر دیکھ لی تھی سیل فون اٹھا کر پیار سے بولی لالا دیکھیں ذرا اپنے دوست کو کتنا پیار آ رہا ہے انہیں اپنے بیٹے پر وہ آج بھی اس کی تصویر سے اسی طرح مہوے گفتگو تھی جس طرح وہ کبھی اپنے بھائی کے لارڈ اٹھاتی تھی ہاں کیوں نہیں کتنا پیارا ہے میرا بچہ مشروع دلہ اس کی ماں بھی بہت ہی بیاری ہے میری اولین چاہت اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تم سن رہے ہونا میرے یار میجر زہیب نے مشروع دلہ شہید سے مخاطب ہو کر کہا وہ دونوں اسی طرح اس کی تصویر سے مخاطب ہو کر بات کرتے تھے یوں محسوس ہوتا کہ وہ سامنے کھڑا مسکرا کر دونوں کی طرف دیکھ رہا ہو زمینے گل نے بے اختیار اپنے شہید بھائی کی تصویر کو چوم لیا تھا اس کی آنکھیں نم تھی میجر زہیب کو شرارت سوجی تھی مجھے بھی چوما قسمت کھل گئی ہے میری ان کی اس بات پر زرمینے نے حیران ہو کر فون ہٹا کر دوبارہ تصویر دیکھی تو واق گئی وہ زہیب اور مشہود دونوں کی تصویر تھی اسے شرم تو آئی مگر مصنوعی گسے سے اسے دیکھنے لگی پھر دونوں ہی نئے مشہود کی طرف متوجہ ہو گئے تھے کیونکہ اسے بھی انہوں نے مرد مجاہد بنانا تھا ختم شد مرد مجاہد اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ